ایک بند کلی کی طرح گنچے کی طرح تم چپ چاپ کب تک رہو گے نکہتے خدرہ چگل ارزان فروش تم اپنی خوشبوں کو پھول کی طرح بکھراؤ اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَاکِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کووڈ کے ایک طویل وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں اثر نو حاضر ہو کے اور گفتگووں کا یہ سلسلہ نئے سرے سے شروع کر کے اور آپ سب سے مل کے آپ کو دیکھ کے بہت دلی مسررت ہو رہی ہے ہم میں کچھ نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ کوس اپنے ترتیب سے اپنے انداز میں پائے تکمیل کو پہنچے گا اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اقبال کا فارسی کلام ہے جیسے ابھی ہم نے اسرار خودی شروع کی ہے تو یہ دو کتابوں کا مجموعہ ہے ایک اسرار خودی اور ایک رموز بے خودی جو موضوعات آج کے درس کے لیے تیع ہیں ان میں سے کچھ ہم مطن کا انتخاب کرتے ہیں وہ جو بھی گفتگو کرتا ہے وہ پڑھتا ہے اس کا ترجمہ اور کسی قدر مشکل الفاظ بتاتا ہے اور اس کا جو مرکزی خیال ہے جو موضوع ہے اس پر گفتگو ہوتی ہے اس میں دوران گفتگو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ظاہر ہے ایک سیشن ہے ہم اکٹھے جب ہوتے ہیں تو مختلف پسمنظر کے لوگ ہوتے ہیں ان کی تعلیم مختلف ہوتی ہے ان کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے تو ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جائے ایسا انداز پیش نظر رکھا جائے جو تقریباً سب کے لیے مفید ہو ظاہر ہے وہ ایک متوازن سا اور درمیان درجے کا متوسط سطح پر گفتگو ہوتی ہے لیکن اس میں یہ آپشن موجود ہوتا ہے ہمیشہ اور ہم یہ اس سے پہلے اس پر عمل کرتے رہے ہیں کہ جہاں کہیں آپ میں سے کسی نے گفتگو میں کوئی اضافہ کرنا ہے کسی بات کی بہتر تفہیم کے لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ اس پر تھوڑی سی اور بات کر لی جائے تو اس کا گنجائش بہر طور موجود ہوتی ہے یہ تقریباً ہماری دو گھنٹے کا سیشن ہے اس میں کچھ وقفہ ہوگا نماز کا اختتام میں اس سے پہلے ہم یہ کرتے چلے آئے ہیں کہ تقریباً دس منٹ ہم مخصوص کر لیتے ہیں سوال و جواب کے لیے جو زمنی باتیں تھوڑی تھوڑی مختصر سے وقت کی توجہ طلب ہوں پوچھنے والی ہوں وہ تو دورانے گفتگو ہی اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ ذرا زیادہ اس پر گفتگو ہو سکتی ہے وہ اگر ہم اس کو آخر میں رکھیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا علامہ اقبال کی یہ جو شہرہ آفاق کتاب ہے انیس سو پندرہ میں یہ شائع ہوئی اور اس میں دو باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں اقبال نے اپنے مجموعہ آئے کلام میں سے اپنی شائری کے مجموعہ میں سے صرف دو کتابیں ایسی ہیں جن کے باقاعدہ دیباچے لکھے ایک اسرار خودی اور ایک پیام مشرق اسرار خودی کا جو دیباچہ ہے یا جس کو مقدمہ کہتے ہیں یا تمہیدی گفتگو انہوں نے نصر اردو میں کی تھی وہ انہیں ودرا کرنے پڑی کئی وجوہات کی بنیاد پر لیکن وہ موجود ہے اور آپ کے پاس جو کتاب نظر آ رہی ہے اس میں بھی وہ شامل ہے کوئی بھی مسننف شائر یا دانشور اپنے پیغام کا سب سے بہتر مفسر اور شارح وہ خود ہوتا ہے اور ہمیں اسی کے بیان کو بنیاد بنانا پڑتا ہے وہ ایک ایسی ہی کوشش ہے اقبال کی اور سچ یہ ہے کہ ان کا جو فلسفہ خودی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کی بڑی قلیدی اہمیت ہے ایک اور بات کی مجھے اجازت چاہیے آپ سے کرنے کے لیے جو شاید مفید ثابت ہوگی اقبال نے بہت فخر سے ایک جگہ کہا کہ میں نے اپنے اہد کے تقاضے کے مطابق دو مختلف پیرائے اختیار کیے اور دو مختلف دریاؤں کو دو مختلف کوزوں میں بند کیا کردہ ام فارسی میں من بے طب اے اسر خود گفتم دو حرف میں نے دو اسلوب میں دو انداز میں باتیں کی ہیں یا دو زبانوں میں باتیں کی ہیں یا دو بڑے موضوعات کی باتیں کی ہیں کردہ ام بہرین را اندر دو ظرف میں نے دو سمندروں کو دو کوزوں میں سمیٹا عام طور پر شارہین یہ کہتے ہیں اور مجھے بھی اس سے اتفاق ہے کہ شاعری ایک سمندر ہے آگے ان کی اردو شاعری ہے اور فارسی شاعری ہے وہ اس کی بڑنچز ہیں زیلی شاخیں ہو گئیں دوسرا سمندر جو شاید اقبال کے پیش نظر تھا وہ ان کے وہ فلسفیانہ افکار ہیں جو بیشتر ان کے خطبات میں منقص ہوئے ہیں اور اس کی زیلی تشریحات میں ان کے خطوں میں اور ان کے بیانات میں اور ان کی تقریرات میں یعنی وہ موضوعات جو انسانیت سے تعلق جن کا ہے جن کا خدا کائنات اور انسان کے معاملات سے ہے آغاز کائنات سے ہے انجام کائنات سے ہے جس کو ہم کلامی گفتگو کہتے ہیں علم الکلام جو اسلامی اسطلاح ہے اور فلسفہ جس کے وہ طالب علم رہے روزے اول سے آخر تک اور فلسفے سے ان کی وابستگی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کم نہیں ہوئی اور یہ بجائے خود ایک عجیب و غریب تاریخی کیا کہنا چاہیے یعنی تاریخی حقیقت ہی چلیے کہہ لیتے ہیں کہ فلسفے کا سب سے بڑا دماغ جنوبی ایشیا میں اپنے اہد میں اس روایت کا بھی سب سے بڑا علم بردار ہے جس نے فلسفے کو مہمیز ڈالی فلسفے کو نکیل ڈالی یعنی جس نے عقل اور عشق میں دماغ اور دل میں ایک توازن کی بات کی ہے اس سے پہلے میرے ذہن میں ایسی کوئی نظیر کم از کم جنوبی ایشیا کی حد تک یا مشرقی ممالک میں نظر نہیں آتی ہے کہ ایک آدمی فلسفے کا مسلمہ استاد ہو اس میں صاحب نظر ہو اس میں صاحب الرائے ہو اس میں صاحب تصنیف ہو اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کے پارلل اس کی متوازی چلتی ہوئی روایت کا بھی اتنا ہی بڑا نام ہو اور اس روایت کا بھی وہ اتنا ہی بڑا امین ہو خود اقبال نے اسرار خودی کے دیباچے میں ایک اشارہ کیا ہے جو اس گفتگو میں بہت ضروری ہے اور پھر میں براہ راست اس متن پر کچھ بات کروں گا اور ہم ملجل کر اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے انہوں نے لکھا ہے کہ منشائے اسرار خودی کیا ہے اسرار خودی انہوں نے کیوں تصنیف کی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ تمام طرف فلسفیانہ مباحث جو بہت دقیق ہیں جس کا بیان بھی بہت مشکل ہے اور جس کے لیے جو استدلال بنائے جاتے ہیں دلائل کے جو حصار قائم کیے جاتے ہیں وہ بہت دشوار ہیں اور اس کے لیے ظاہر ہے انہی استلاحات کا سہارا لیا جاتا ہے جن کو ہم فلسفیانہ یا جن کو ہم سائنسی استلاحات کہتے ہیں اور وہ ہر ایک کے لیے قابل فہم نہیں ہوتے قابل فہم ہوں بھی تو ہر ایک کے لیے وہ برابر قابل تسکین نہیں ہوتے انہوں نے کہا کہ وہی سارے مباحث جو فلسفیانہ ہیں ان کو میں اب شائری میں ایک بلکل اور پیرائے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ فلسفیانہ مباحث کا بنیادی سامے بنیادی آڈینس دماغ ہوتا ہے اور شائری کے پیغام کا وصول کنندہ دوسری طرف جو ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے تو اسرار خودی میں وہی مباحث جو فلسفیانہ ہیں اور بہت اہمیت رکھتے ہیں اس کو بلکل شائرانہ روایت سے جوڑ کے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب اس ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اقبالیات اب ایک بہت عظیم و شان موضوع ہے اور بہت وسط پذیر بھی ہے اور آگے چل کر اس میں بہت امکانات ہیں اس کی اور کئی شاخیں نکلنے کا اور جس طرح ہر بڑے مفکر کے ساتھ ہوتا ہے وہ اقبال کے ساتھ بھی ہو رہا ہے ہر آدمی جو اقبال پر گفتگو کرتا ہے سمہاو کہیں کہیں بین السطور میں بیٹوین دلائنز ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جناب اقبال کی وہ تشریع اور تعبیر حتمی ہے اور قطعی ہے جو میری زبان مبارک سے آپ سن رہے ہیں یہ رویہ ہم نے اپنی تاریخ میں اپنے مذہب کے بارے میں دیکھا کہ دینی اور الہامی متون کی وہی تشریع درست ہے جو میرے ذہن رساہ میں آئی ہے اور میری زبان حق ترجمان سے آپ سن رہے ہیں اتنی قطعیت علم میں نہیں ہوتی ہونی نہیں چاہیے علم تو ایک ایسا ایوان ہے جس کے دروازوں کو ہمیشہ کھلے رہنا چاہیے اور یہ تو نص قرآنی کے خلاف ہو جائے گا اس لیے کہ قرآن نے کہا فوق قل ذی علم العلیم اگر ہم میدان علم میں کسی کو عالم قتل ایمان لیں تو آیت قرآنی کے مفہوم کے خلاف ہو جائے گا آیت قرآنی کہہ رہی ہے کہ ہر عالم کے اوپر ایک عالم موجود ہے تو علم کا تو کمال یہ ہے علم کا تو سلسلہ ہی ہے تو ایک تو ہمیں کسی بھی علمی شاخ میں علمی میدان میں قطعیت سے اس لب و لہجے کو قطعی بنانے سے گریزہ ہونا چاہیے دوسرا مسئلہ علالخصوص اقبال کے حوالے سے ہے اور اقبال کے ان موضوعات سے جن کا تعلق فلسفے سے بھی ہے اور جن کا تعلق شائری سے بھی ہے خود اقبال نے جس ضرورت کا ذکر کیا ہے اسرار خودی کے دیباچے میں جس جو تحریک بنا اسرار خودی کے معرض تخلیق میں آنے کی اس میں یہی لطیف امتیاز پیش نظر رکھا گیا ہے اگر کوئی شخص خطبات اقبال پڑھا رہا ہے تو بنیادی طور پر اس پر یہ فرض آئد ہوتا ہے کہ وہ فلسفیانہ تناظر پیش نظر رکھے کیونکہ اقبال نے اپنے خطبات کا جو لب اللہجہ ہے اور اس کی جو فضا رکھی ہے وہ ایک علمی تحقیقی اور بنیادی طور پر فلسفیانہ فضا ہے اس کے مخاطبین کا الگ ایک دائرہ ہے ہر علم کی اپنی استلاح ہوتی ہے ہر علم کا اپنا ایک دائرہ تخاتب ہوتا ہے وہی موضوعات جب قبائے شیر پہنیں گے لباس شائری میں جلوہ گر ہوں گے تو ہمیں اس کو انہی انہی ٹولز کے ساتھ انہی ذرائع کے ساتھ دیکھنا پرکھنا اور جانچنا ہوگا جس کے ذریعے ہم اپنی شعری روایت کی تشریح تعبیر اور تفسیر کرتے ہیں البتہ چونکہ ہمیں حق کا بھی خیال رکھنا ہے تو یہ دو متوازی دھارے نہیں ہیں اور نہ ان کے درمیان اتنی خلیج ہونی چاہیے جو انفارچنیٹلی ہے کہ خطبات اقبال کے مدرسین اسی پیغام کو جو شائری کی شکل میں ہے وہ ان کے لئے اجنبی ہو اور اقبال کی شائری کے مفسرین انہی موضوعات کو جو ان کے خطبات یا ان کے دیگر تخلیقات میں ہیں اس سے بے بہران تو ایک تطبیق اور ایک ایک جیسے وہ دو دریاؤں کو ملانے کے لئے مصر میں کون سی نہر کھو دی گئی تھی اس طرح کی کوئی ایک فکری ایک ارتباط ضرور ہونا چاہیے لیکن بنیادی طور پر جب ہم خطبات اقبال کی کلاس میں ہوں گے تو اس کی اس کی ضروریات الگ ہیں اس کی متوڈالوجی الگ ہے اور جب ہم انہی موضوعات کو فن شعر میں دیکھیں گے تو اس کی ضروریات مختلف ہیں البتہ چونکہ جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے ایک ہی موضوع ہے تو ہمیں تھوڑا سا تقابل اور تھوڑی سی تطبیق ہونی چاہیے خطبات اقبال کے کسی درس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شائری کا درس لگے شائری کے درس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے میری رائے میں جو فلسفے کا درس لگے ادروائز تو منشاہ اقبال پورا نہیں ہوگا انہوں نے کہا ہے آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ شعر کی زبان میں وہ مفہوم میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ شائری کا نفوذ کرنے کا شائری کا اثر انداز ہونے کا اپنا ایک پیمانہ ہے شائری کی اپنی ایک استلاعات ہیں شائری کا اپنا ایک لب و لہجہ ہے اس کا اپنا ایک دائرہ تخاتب ہے تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تمہید جو اسرار خودی میں موجود ہے تمہید کو ہم دیباچہ کہیں گے ابتدائیہ کہیں گے حرف آغاز کہیں گے پیش لفظ کہیں گے تعارفیہ کہیں گے جن کتابوں میں وہ کسی بھی موضوع کی ہوں آتھر نے مصنف نے شائر نے لکھنے والے نے اگر کوئی دیباچہ لکھا ہے ابتدائیہ لکھا ہے تو وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس سے ہمیں صرف نظر نہیں کرنا چاہیے ہم اس کو اگر چھوڑ دیں گے پسے پش ڈال دیں گے تو ہم میرے خال ہے کہ پھر اس کتاب کو یا اس کتاب کے لکھنے والے کے پیغام کو سمجھنے میں پوری طرح سنجیدہ نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی پہلی سورہ کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں فاتحہ کا مطلب بھی تمہید ہے یعنی سورہ تمہید سورہ آغاز سورہ دیباچہ تو سارے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ جو لب لباب ہے قرآن کریم کا کم و بیش وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ یہی کمال ہونا چاہیے دیباچے کا اقبال کے اثرار خودی کی تمہید میں بھی یہی چیزیں پیش نظر رکھی گئے ہیں اس میں تعرف کروایا گیا ہے اس ضرورت کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ باتیں کرنے کی انہیں کیا حاجت تھی اور اس کی افادیت کیا ہے انہوں نے کیوں کی ہیں اور کیسے کی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی لکھنے والے کا اپنا دیباچہ آپ کو نظر آئے تو اس کو اچھی طرح سے اگر ہم پڑھ لیں گے دیکھ لیں گے سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے اس ٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا کافی آسان ہو جائے گا ہم اس سے بھی کسی قدر آگاہ ہو سکیں گے کہ جو دکھانے والا ہے ایک گائیڈ ہوتا ہے نا ہم کسی اجائب گھر میں جاتے ہیں کسی تاریخی مقام میں جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو ایک گائیڈ ایک رہنما ہماری مدد کے لیے موجود ہوتا ہے جو ہمیں ضروری ضروری کچھ معلومات بھی دے دیتا ہے اور کچھ وہ پہلو بھی نشاندہی کر دیتا ہے جو شاید ہم اپنے طور پر کسی تاریخی امارت کو دیکھ رہے ہوں یا کسی جگہ کو دیکھ رہے ہوں تو ہم اس کو اہمیت نہ دیں یا وہ نظر انداز ہو جائیں جو لکھنے والا ہے جو مصنف ہے وہ اگر کچھ بیان کر رہا ہے تو ہمیں اس کے بیان کو بہت ہی احترام سے دیکھنا اور سمجھنا چاہیے اور اس کو مفید جاننا چاہیے اس لیے کہ وہ اس تناظر سے آشنائی کرواتا ہے ہماری جو اس کی نظر میں اہم ہے جیسے کوئی ایک مصور ہو تو وہ اپنی ایک پینٹنگ کے سامنے آپ کو لے جائے اور آپ کو کہے کہ اس حد تک روشنی کریں اس زاویے پہ کھڑے ہوں اور اس طرح سے ذرہ دیکھئے اس تصویر کو مثلا مجھے اگر کوئی بڑا مصور یہ کہے چھوٹا مصور بھی اگر یہ کہے تو میں اسی طرح کروں گا کم از کم ایک دفعہ تو ضرور کروں گا اس لیے کہ وہ بہتر جانتا ہے فارسی میں ایک مقولہ چلا آ رہا ہے صدیوں سے بہت اہم ہے اب جو دور جدید کے علوم و فنون آ رہے ہیں اس میں طرح طرح کی بحثیں ہوتی ہیں لٹری کرٹیسزم میں کہاں کہاں تک بحث چلی گئی لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہماری جو روایت ہے جو صدیوں کی حامل ہے اس میں جتنی گہرائی ہے اور جتنے سنجیدگی سے اس میں بعض نتائج نکالے گئے ہیں ان کو اپنی جگہ سے ہلانے کے لیے ابھی چند اور صدیاں درقار ہوں گی فارسی محاورہ یہ ہے تصنیف را مسننف نیکو کنت بیان کسی بھی کتاب کو کسی بھی تصنیف کو سب سے اچھے انداز میں اس کا مسننف ہی بیان کر سکتا ہے اس لیے کہ مسننف سے بہتر کس کو معلوم ہے کہ اس کا منشاہ کیا ہے وہ چاہتا کیا ہے اس نے کیا کہنا چاہا ہے جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ انتشار اور ابحام ابحام پیدا کرنے والا وہ ٹول ہے جسے ہم انٹی ابحام سمجھتے ہیں ہماری گفتگو ہماری بات چیت بات چیت اس لیے وضع کی گئی الفاظ اور حروف اور اسوات اس لیے تخلیق کیے گئے کہ جو ہمارے دل میں ہے جو ہم دوسرے تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ کما حق کو ہو پہنچا لے رومی اور اس کے نتیجے میں بہت سارے مفکرین کا یہ کہنا ہے اور اگین مجھے یہ کہنے دیجئے کہ بلکل درست کہنا ہے کہ یہ جو ہتھیار ہے جو کمیونکیٹ کرتا ہے جو سمجھانے میں معاون ہوتا ہے جو تفہیم کا سبب بنتا ہے اس کی ایک محدودیت اس دائرے سے نکل کے یہ بجائے خود ایک ابحام پیدا کرتا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو مذہبی متون کی دو چار تفسیروں سے زیادہ تفسیریں نہ لکھی جاتی کافی ہو جاتا بڑے ٹیکسٹ کا بڑا ہونا ہی یہ ہے کہ اس میں تعبیرات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ موجود ہوتا ہے یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے ہم نئے نئے جب شاعری سیکھ رہے تھے تو آج بڑی شرمندگی ہوتی ہے بلکل رٹہ لگاتے تھے کہ ہر حال میں اس شعر میں عشق مجازی ہے بھائی اس کے بغیر مارکس نہیں ملتے تھے اور ہر حال میں یہ جو شعر ہے اس میں تو جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عشق مجازی ہو یہ تو حقیقی ہے بلکل اور کبھی بلکل ہم لکھتے ہوئے پرچے میں الٹ کر دیتے تھے جس میں لب و رخصار کا ذکر ہے ہم بلکل لکھ دیتے تھے عشق حقیقی ہے اور بعد میں پتا چلا کہ یہ بات بھی غلط نہیں ہے یہ بعد میں پتا چلا لیکن اس سطح پر ہم اس کو ایک غلطی سمجھ رہے ہوتے تھے تو اسی طرح یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اسرار خودی اور اسی طرح پڑھیں گے کوشش کریں گے مجھے زیادہ بات چیت کی عادت ہے میں میری پوری کوشش ہوگی کہ زیادہ بات چیت نہ کروں اور ہم اس کو اچھی طرح سے پڑھ سکیں اس مسنوی کا آغاز جلال الدین رومی کے تین شعروں سے کیا گیا ہے یہ آپ کے پاس اگر یہی کتاب ہے جو میرے پاس بھی ہے حرز جان بنا کے میں نے رکھا ہوا ہے یعنی تعویز تحفظ تو اس کے صفحہ نمبر اکیس پر یہ موجود ہیں اشار یہ آپ خود پڑھیں گے انشاءاللہ یہ ایک ایسے مقصد کے حصول کی خواہش ہے جو بہت مشکل ہے جو آسانی سے ہاتھ آنے والا مقصد نہیں ہے زندگی میں بہت سارے مقصد جو مادی ہوتے ہیں سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے حصول میں بھی کئی برس لگ جاتے ہیں تو جو بہت ہی نفیس اور لطیف اور ڈیلیکیٹڈ اور بہت ہی عالی اور عرفہ مقصد ہوں ان کے حصول میں تو ظاہر ہے بہت زیادہ وقت لگتا ہوگا مایوسی آ جاتی ہے بڑے مقاصد رکھنے والوں میں بسا اوقات گردو پیش سے اس لیے کہ ایک پوری جماعت ہوتی ہے جو ان کو مجنون کہہ رہی ہوتی ہے جس طرح کے انبیاء کو کہا کرتی تھی کہ آپ یہ کیا خواب دیکھتے ہیں تب معاشرے کو آن کی آن میں تبدیل کر دینے کے آپ مطلب شر کو محدود تر کرنا اور خیر کو لا محدود کرنا یہ ایک ایسا خواب ہے جو پیغمبروں نے دیکھا اور پیغمبروں کی نسبت سے ہر اہل خیر دانشور نے دیکھا اور یہی وہ سب سے بڑا خواب ہے جس کے حصول میں بے انتہا مشکلات آتی ہیں تو رومی نے یہی کہا کہ جو مجھے بتایا گیا ہے کہ جس چیز کی تمہیں تلاش ہے وہ نہیں ملتی ہے تو اپنا وقت برباد نہ کرو تو میں نے کہا کہ وہ جو نہیں ملتی نا اسی کی تلاش ہے مجھے جو کچھ مل جاتا ہے اس کی مجھے تلاش نہیں ہے جو نہیں ملتا تم کہہ رہے ہو جس کو حاصل کرنا جہاں تک پہنچنا بڑا دشوار ہے میں تو وہیں جانا چاہوں گا اس کا مطلب یہ کہ ہر ایسا شخص اور ہر ایسا دماغ اور ہر ایسا دل جس کے ہاں ایسی خواہش ہوتی ہے وہ لاکھوں میں سے ممتاز اور منفرد ہو جاتا ہے کیونکہ مل جانے والی اور قدر مشکل سے مل جانے والی اور بہت فائدہ دینے والی خواہشیں اور مقاصد رکھنے والے لوگ بڑے کامیاب اور سمجھدار ہوتے ہیں ان کے ہاں کالکولیشن ہوتی ہے سود اور زیان کی نفع اور نقصان کی وہ ہونی چاہیے ہر اچھے مقصد کے حاصل کرنے والے میں بھی ہونی چاہیے لیکن بالکل وہ اس لیول تک نہیں ہونی چاہیے جس کو ہم کوٹ میں کہیں گے کاروباری انداز اکثریت وہی ہوتی ہے وہ اکلیت میں ہوتے ہیں اور اس اکلیت میں بھی کلیل ہوتے ہیں جو اس مقصد کو حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جہاں جو کسی کی ترجیبیں نہیں ہوتا اور سارا حسن اور ساری لطافت اور ساری تعمیریت اور ساری زندگی اور ساری حیات افروزی اور ساری خرد افروزی اسی مقصد سے وابستہ ہوتی ہے اس لیے کہ باقی مقاصد تو کھانے پینے سونے جاگنے پہننے اوڑنے افضائش نسل کرنے رہنے سہنے سے متعلق ہوتے ہیں بیشتر جو ہمارے جسم کی کفالت کرتے ہیں جو ہمیں بہت ساری آسودگیاں دیتے ہیں جو ہمارے ظاہر بھی معاشرے میں ایک طرح سے ہمیں جالی طور پر وقتی طور پر سر بلند بھی کر دیتے ہیں ان کو ماپنے کا ایک اندازہ بھی ہوتا ہے ان کی میئرمنٹ آسانی سے ہو جاتی ہے اتنی جائداد ہے اتنے ایسٹس ہیں اتنا فلاں ہیں بینک بیلنس اتنا ہے گوشوار ہے سارے آسانی سے بھرے جاتے ہیں وہ مقاسد جو بڑے ہوتے ہیں وہ عام طور پر کسی گوشوارے میں نہیں آتے ہیں وہ گوشوارے کائنات میں آتے ہیں وہ حساب دل میں آتے ہیں وہ صحیفہ عشق میں آتے ہیں اور وہ دفتر ایام پہ ثبت ہوتے ہیں اگر یہ کتاب ہوتی کہ جی آپ ایک کیسے اچھے کاروباری بن سکتے ہیں اگر یہ کتاب ہوتی آج کل وہ کون ہیں جو گفتگویں کرتے ہیں بھائی ایسا ہو جائے فلان ہاں مطلب کیا آپ نے کہا موٹیویشنل سپیکر اس کو الٹائیں ہاں جی راغب کنندگان ایک سو پانچ یا سات سال ہو گئے اس کو تخلیق ہوئے اس کتاب کو اور آپ اتمنان رکھئے کہ اگر اس کائنات کی زندگی ایک سو سال اور ہے تو یہاں کہیں اور جب ایک ایسی نشست ہو رہی ہوگی تو اس میں بھی یہ اسی طرح اسی محبت سے اور اسی اسی خواہش سے اور اسی شوق سے پڑھی جائے گی اس لیے کہ بڑے مقصد کی زندگی بھی بڑی ہوتی ہے اور بڑے عدب کی یا بڑے پیغام کی زندگی کا دائرہ بھی گردش روزگار کے نچلے دائروں میں نہیں آتا بڑے کائناتی آسمانی آفاکی دائروں میں آتا ہے تو رومی سے بہت زیادہ حاصل کیا ہے اقبال نے اور اقبال نے رومی کو اپنا رہنما قرار دیا ہے اسی وجہ سے قرار دیا ہے کہ رومی کے پیغام میں وہ چیزیں موجود ہیں جو اقبال کے پیغام کی روح یہ بڑی لمبی بحث ہو جائے اور اس پر ہم نہیں پڑیں گے تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رومی کے ہزاروں اشعار ہیں چھبیس ہزار اشعار کی ان کی مسنوی ہے اور تقریبا پچیس چھبیس ہزار کے ان کے غزلوں کے اشعار ہیں اور پانچ چار ہزار ان کی ربائیاں ہیں اور پتنی کیا کیا تو ان تین چار اشعار کو خاص طور پر کیوں رکھا گیا میرا خیال یہ ہے کہ اکبال نے جو تمہید میں بیان کیا اور اس دیواجے میں بیان کیا جو اب اس کا حصہ اکبال نے نہیں رہنے دیا تھا رومی کے ان اشعار کا براہ راست اس سے تعلق خلاصہ ہے اسرار خودی کا رومی کے ان اشعار میں مخفی اس لیے اکبال نے اس کو انوان قرار دیا جی اس کے بعد ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں صفحہ نمبر چوبیس سے جس میں انہوں نے اسرار خودی کا ابتدائی ایسا بیان کیا آپ میں سے کچھ لوگ فارسی پڑھ رکھی ہے کچھ لوگوں نے تھوڑا بہت اچھا ٹھیک آغاز میں اکبال نے کہا کہ میں بہت زیادہ بیچین اور بیتاب رہتا ہوں اور رہا کرتا ہوں اور خصوصا راتوں کو بہت سوچتا ہوں اور سہر تک سوچتا رہتا ہوں یہ موضوع وہ ہے جو ان کی فارسی شاعری میں بھی ہے اردو شاعری میں بھی ہے وہ اپنے عالم جوانی میں بھی شاید کو رومانوی جگہ انہوں نے کم کیے ہوں کہ جی جو محبوبہ ہے وہ نہ جانے کہاں ہے اور موبائل وغیرہ ہوتے نہیں تھے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا کہاں ہیں کس حال میرے خیال ہے کہ ایسے ایسے موضوعات اقبال کی زندگی میں یقینا رہے لیکن بہت کم عرصہ رہے وہ بہت جلد ان مراحل سے آگے نکلے ہیں اور یہ جو رت جگہ ہیں جس کا اقبال نے ذکر کیا ہے اور وہ آہ سہر کہتے ہیں اپنی راتوں کی بیچینیوں کا اپنے اردو کلام میں بھی جا بجا ذکر کرتے ہیں یہ وہ بڑے سوالات ہیں جو ہمارے مذہب سے بھی وابستہ ہیں ہمارے فلسفے کا بھی بہت بڑا موضوع ہیں اور اس اہد میں ہماری برہ صغیر کی یا جنوبی ایشیا کی سیاست کو بھی درپی سوال ات اسلام کیا ہے ہم مسلمان کیوں ہیں کیا ہم تقلیدی مسلمان ہیں کیا ہم شعوری مسلمان ہیں اگر ہم شعوری مسلمان ہیں تو اس کے تقاضے کیا ہیں کیا ہم ان تقاضوں پر پورا اتر رہے ہیں جہاں ہم موجود ہیں اس خطے کے تناظر میں اس اہد میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ہمارے حقوق اور فرائض کیا ہیں کیا ہم انہی رستوں پر چل رہے ہیں جو سربلندی کا رستہ ہے کیا ہمارے آس پاس کی ساری اثر انداز ہونے والی قوتیں ہمارے موافق ہیں ہمیں کرنا کیا ہے ہمارا مستقبل کیا ہوگا ہماری آنے والی نسلیں کیا کریں گی ہماری تاریخ سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا یہ وہ موضوعات تھے جو اقبال کی شب بیداریوں کے بنیادی موضوعات ہیں اور انہی موضوعات کی بنیاد پر ان کا فلسفہ تخلیق ہوا اور ان کی شائری مارز وجود میں آئی یہ بیتابی زندگی کے آخری لمحے تک ان میں موجود رہے اب اس بیتابی کو انٹر لنک کریں اس لیے کہ اقبال کا سرچشمہ وہی سرچشمہ الہام ہے جو نور وحی سے جگ مگا رہا ہے اقبال انبیاء کے رستوں کے مسافر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ امت کے بارے میں تشویش میں رہتے تھے مبتلا دعا فرمایا کرتے تھے امت کے لیے آخری چند الفاظ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ کی ظاہری زندگی کے بیان کیے جاتے ہیں وہ سارے لوگوں سے متعلق ہیں اپنی امت سے متعلق ہیں اور ان کے حقوق اور فرائض سے متعلق ہیں یہ وہی اضطراب محمود ہے پسندیدہ بیچینی ہے جو کسی کے مستقبل کے لیے سوچی اور سمجھی جاتی ہے جیسے ایک باپ کی باپ کا اضطراب اپنی اولاد اور اس کے مستقبل کے بارے میں جیسے ایک استاد کی تڑپ اپنے شاگردوں کے بارے میں جیسے ایک ذمہ دار شیخ کی بیچینی خود سے استفادہ کرنے والوں اور ان کی روحانی ترقی کے بارے یہ جو موضوعات ہیں جو ساری زندگی جن کا غلبہ رہا اقبال پر اس کی روشنی میں اور ان کی بنیاد پر اقبال نے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کوئی مالی منفعت حاصل نہیں کی اس کا مطلب یہ ہوا دیکھئے زندگی کی جو اساسے ہوتے ہیں اگین جس پر ہم نے پہلے بات کی ہے کچھ اساسے وہ ہیں جو ٹچیبل ہیں کچھ اساسے وہ جو منقولہ قابل نقل موویبل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی ایک زندگی ہے انہوں نے ختم ہونا ہے یا انویسٹ ہو کر انہوں نے بڑھنا ہے وہ جو کچھ بھی تھا ان کے اہل وعیال کے حصے میں آیا یہ جو غیر معمولی اساسہ ہے ان کا یہ بھی سارا ہم سب کے لئے ہے اسی لئے ہم ان کو حکیم امت کہتے ہیں اسی لئے جو اکابر ہوتے ہیں انہیں ہم بابا قوم کہتے ہیں یا اپنا بڑا کہتے ہیں کہ ہم ان کی فکری وراست کے حصہ دار ہوتے ہیں اس کے شریک ہوتے ہیں اور جب ہم پر یہ آئد ہو جاتا ہے یہ ایک ٹاگ لگ جاتا ہے تو پھر یہ متعین کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہم اچھے وارث ہیں یا اچھے وارث نہیں ہیں عربی میں دو اسطلاحیں ہیں اچھے وارث کو کہتے ہیں خلف جو بعد میں آنے والا ہے اور اچھا ہے اسے احساس ہے کہ اس کا کیا ورثہ ہے اور اس کیا تقاضے ہیں اور جو اس سے آری ہو وہ ناخلف ہے جن کو ظاہری اساس ملتے ہیں ان میں بھی خلف اور ناخلف ہوتے ہیں اور جن کو معنوی اور روحانی اور عدبی اور تہذیبی اساس ملتے ہیں ان میں بھی خلف اور ناخلف ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ساری اور راتوں کی بے قراری مجھے لاحق رہی اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ میری بات میں ایک اثر ڈالا ہے مجھے ایک صلاحیت دی ہے کہ میں ایک مصر کا بیج بھوں تو وہ تلوار بن جاتا ہے تلوار اثر ڈالتی ہے تلوار کاٹتی ہے تلوار ایک قوت کی علامت ہے یہ تلوار جسموں پر حکمران نہیں ہے یہ جو تلوار ہے یہ شمشیر محبت ہے یہ دلوں کو مسخر کرتی ہے اور ذہنوں پر حکمرانی قائم کرتی ہے اس میں وہ علی جبریت نہیں ہے جو بہت ساری سیاسی اقتداری کھیل کا حصہ ہوتی ہے اقبال نے اپنے کلام کی تاثیر کو اور اپنے پیغام کی عالم گیریت کو اس طرح خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ ذرہ محر منیران منست میں ایک ذرہ ہوں مگر عجیب و غریب ذرہ ہوں کہ چمکتا ہوا سورج میرا ذرہ اور سورج فارسی عدب میں دریاء ذرہ جزو ہے اور سورج کل ہے کترہ جزو ہے اور سمندر کل ہے آپ وہ دیکھئے اقبال نے کہا لہو خرشید کا ٹپکے اگر ذرہ کا دل چیریں اس ذرہ کی کیا شان ہے کہ جسے آپ پھاڑیں کھولیں تو اس میں سے سورج برامت ہوں یہ وہی پیغام خودی ہے جس کی تھوڑی سی وضاحت آگے آ جائے گی میں ایک ایسا ذرہ ہوں کہ چمکتا ہوا سورج میرا ہے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ میں وہ سورج ہوں کہ ہزاروں ذرہ میرے پیچھے ہیں ایک چھوٹی شخصیت کا ایک بڑے مقصد کی طرف جو متعین کرنا اور اس کو حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنا ہے وہ بھی ہماری شائری کی تاریخ میں ذرہ اور سورج کی مثال سے دیا جاتا ہے روشنی کی ایک لکیر آ رہی ہو کسی جگہ پر تو آپ کو اس میں چھوٹے چھوٹے ذرہ نظر آئیں گے جو مسلسل اوپر سورج کے عاشق ہیں دیکھو کتنا بڑا مقصد ہے معمولی مقصد نہیں ہے یہ ذرہ دل لگا بیٹھے ہیں سورج سے اور مہوے پرواز ہیں سورج کی طرف پہنچے یا نہ پہنچے اس سے انہ سروکار نہیں حافظ سیرازی جو اسی اسرار خودی میں اقبال نے جن پر تنقید بھی کی اقبال نے اسرار خودی میں دو بڑے لوگوں پہ تنقید کی ایک افلاتون اور ایک حافظ افلاتون پر ان کی تنقید کے بارے میں کچھ فلسفیوں نے کہا ہے کہ تھوڑا سا انہوں نے ہاتھ سخت رکھا ہے تھوڑا سا شفقت کرنی چاہیے تھی اور حافظ کے بارے میں شاعروں عدیبوں اور دانشوروں نے کہا بہت احترام ہے اقبال کی رائے کا لیکن تھوڑی سی شفقت کرتے بہتر نوازش فرما دیتے بڑا دل تھا لیکن حافظ حیرازی نے کہا کہ میں نے ذرہ سے پوچھا نہیں نہیں ذرہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں سورج کی طلب رکھ سکتا ہوں رکھ نہیں چاہی تو میں نے کہا ضرور بلکل یقینا پھر ذرہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا سورج کے بارے میں میری جو خواہش ہے اس تک پہنچنے کی یہ غلط تو نہیں ہے میں نے کہا ہرگز غلط نہیں پھر ذرہ نے مجھ سے پوچھا کہ میں تو میں نے کہا کہ وہ تمہارا نہ پہنچنا ہی پہنچنا ہوگا بشرتے کہ تم مہوے سفر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عظم سمیم سے ارادہ نیک سے کسی سفر پہ روانہ ہوتا ہے کسی خیر کے مقصد میں چل پڑتا ہے وہاں وہ ماز جنگ پہ نہیں پہنچا رستے میں فوت ہو گیا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غازیوں اور شہدہ میں سے اٹھایا جائے گا اس میں اور جو رومی کا وہ ہے جو تین چھروں کی ہم نے بات کی اس میں آپ دیکھئے کہ کیسا ایک فکری ارتباط ہے ایک معنوی تعلق ہے وہی عالی اور عرفہ مقاصد یعنی اتنا بڑا مقصد کہ آپ کو ہنسی آ جائے یہ تصوری کیسا عجیب ہے کہ ذرہ عاشق ہے سورج کا لطیفہ ہے یعنی اس میں ملن ملاب کی تو کوئی سورت ہی نہیں ہے کہیں نہیں پہنچے گا ذرہ دس فٹ پندرہ فٹ بیس فٹ اور وہ ہے بھی بے شعور وہ اپنے کسی اور سسٹم میں بندھا ہوا اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے جو بھی اس کی سائنٹیفک وجہ ہوگی رومی کہ جی وہ جو نہیں ملتا ہے اسی کی تو مجھے تلاش ہے یہ سبق ہے اس میں کہ ہمیں کچھ مقاصد کا تعین کرنا ہے سب کوئی مقصد کوئی عرض کوئی خواہش کوئی تڑپ کوئی لگن نہیں ہے ہم میں اور ایک مردے میں جو قبر میں لیٹا ہوا ہے کوئی فرق نہیں ہوگا اقبال کا خیال ہے کہ جس طرح ہمارے جسم کی ظاہری زندگی کی علامت ہمارا سانس کا آنا جانا ہے اور اس کا بدنیاتی اثبات یعنی ہمارا بدن یہ نشان دہی کرے کہ یہ بدن زندہ ہے نبز کا حرکت میں رہنا ہے بے این ہی اسی طرح ہمارے ضمیر کا ہماری شخصیت کا ہماری معنویت کا ہماری ذات کا ہمارے وجود کا ہمارے شعور کا زندہ ہونے کا ثبوت وہ نبز ہے جس نویت کی کوئی خواہش ہم میں اگر پیدا نہیں ہوتی کوئی ہمارے پیش نظر مقصد اگر نہیں ہے تو پھر وہ نبز ہمارے معنوی وجود کی نبز معتل وہ حرکت میں نہیں جی اس کے بعد اگلے کچھ اشعار میں خاک من روشن تھرز جام جم میری جو مٹی ہے یہ اس جام سے بھی زیادہ روشن اور تابناک ہے جو ایران کے بادشاہ جمشید کا تھا اور جو جام جہان نما تھا جس پیالے میں میتھولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ اس پیالے میں ساری دنیا نظر آ جاتی تھی جیسے کوئی پتہ نہیں آج کل کیا سیٹلائٹ یا کیا کہیں جیسے کوئی سکرین ہے آپ جام جم آپ میں سے ہر ایک جیب میں موجود ہیں جس میں پوری کائنات موجود ہے تو یہ جو خاک ہے یہ جو مٹی ہے یہ ہمارا وجود ہے ہماری شخصیتیں ہیں ہماری ذات ہے ایک آدمی اس کو مٹی ہی جانے گا ایک آدمی اس کو مٹی کا کھلاونا قرار دے گا جس میں کھانے پینے سونے جاگنے وغیرہ کے معاملات طے کرنے ایک آدمی اس مٹی کی مٹھی کو جس کو مشتخاق کہتے ہیں انسان اس کو اس قدر وسط دے رہا ہے اتنا عظیم بنا رہا ہے کہ وہ جام جم ہے کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کے پاس خزانہ ہے اور آپ کو مجھے اس کا شعور نہیں ہے کوئی آ کر مجھے بتائے گا کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں در ادھر آپ گھوم پھر رہے ہیں دو دو چار چٹ ٹکے کے لیے آپ کے گھر میں تو سونے کی کان ہے آپ اس کو کھو دیں اس سہن میں تو پتہ نہیں کتنے کتنے مٹکے ہیں جس میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہیں بالکل اقبال نے اس موضوع پر ہمیں اسی لب و لہجے میں یہی بتانے سکھانے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے یہ خودی ہے اور خودشناسی ہے اقبال نے اپنے اس دیباچے میں یہ بھی ذکر کر دیا تھا اور یہ بچوں جیسے سوال ہے اس میں سے ہمیں یا اس بسکوس کو نکل جانا چاہیے بہت سرعت سے نکل جانا چاہیے اس سوال کے مدار میں ٹھہرنا بلکل موضوع نہیں ہے کہ خودی تو بڑی بری چیز ہے اور خودی کا مطلب تو تکبر اور غرور ہے تو پھر اقبال کیوں خودی اور تکبر اور غرور کے بڑے علم بردار ہیں ہرگز نہیں کچھ الفاظ ہوتے ہیں ان کے کچھ لغوی معانی ہوتے ہیں وہ معانی جو ہمیں ڈکشنری بتاتی ہے یا وہ معانی جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے ہمارے اکیڈیمک ڈسکوس یا ہمارے تہذیبی روایت میں رائج ہوتے ہیں خودی کا لفظ غرور اور تکبر کے معانی میں اور منفی انا کے معانی میں جو ناپسندیدہ معانی ہیں سارے کے سارے صدیوں سے ہماری عدبی روایت کا حصہ رہا فارسی لفظ ہے فارسی زبان میں صوفیانہ شاعری دنیا کی ساری شاعری سے زیادہ ہے اور برتر ہے اور زیادہ طاقت بار ہے اور سب سے زیادہ کیا کہنا چاہیے وہ جو آؤٹ پٹ کو کیا کہیں گے زخیرہ زخیرہ تخلیق فارسی شاعری کے زخیرہ تخلیق کا سب سے زیادہ حصہ موضوعات پر ہے تصوف کے رستے میں انا پرستی خودسری سرکشی بدتمیزی غرور تکبر انا سب ناپسندیدہ ہیں یہ ہر مذہب میں بھی ناپسندیدہ ہیں اللہ کے رسول نے کہا وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا کوئی اس میں سوال کرنے کی گنجائشی نہیں اب دیکھئے ہم سارے جانتے ہیں کہ بعض الفاظ کو ایک خاص استلاح بنا لیا جاتا ہے ٹرم بنا لیا جاتا ہے جب وہ ٹرم بن جاتی ہے تو وہ اپنے بہت سارے لغوی فرہنگ میں دیے ہوئے ڈکشنری میں دیے ہوئے معانی سے وہ ٹرم دستبردار ہو جاتی اور وہ متعین ہو جاتی ہے ان معانی کے لیے جن معانی کے ابلاغ کے لیے اس استلاح کو وضع کیا گیا اقبال نے بزاحت سے بتایا کہ میری اس خودی کا وہی مطلب ہے یہ لفظ ناپسندیدہ ہے اور ہم صدیوں سے ہمارا اجتماعی لا شعور اور ہمارا مجموعی ذوق اس کے ساتھ کچھ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتا کیونکہ ہمارے لئے خودی کو بزندیدہ چیز نہیں رہی ہم تو نفی خودی کے علمبردار رہے ہیں تو اب یکا یک ایک آدمی آیا ہے جو جس پر بہت ہی زیادہ علوم و معارف منکشف ہو گئے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ خودی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے تو اقبال کی خودی وہی ہے جس کو ہم خود شناسی کہتے تھے انہوں نے اس کو ایک استلاح بنایا ہے اور اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو پہچان اپنے مقاسد کو پہچان اپنے حقوق اور فرائض کو پہچان اپنے مخالفین کو پہچان اس کائنات میں اپنے حصے کا کردار اپنی توفیق اور صلاحیت کے مطابق ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا یہ خودی ہے اس میں جو اس کے فلسفیانہ مباحث ہیں وہ کچھ آپ سن چکے ہیں کچھ تھوڑے بہت ہم اس میں بھی لے آئیں گے لیکن اس میں ہم اس کو اخلاقی نکتہ نظر سے اور شیری روایت سے جوڑ کے اور عام انسانی زندگی کے معاملات میں اس سے منسلک کر کے زیادہ دیکھیں گے مجھے آگے ذرا جانا جی صفحہ تیس اور اکتیس دیکھئے دو چار شیر ہم یہاں سے پڑھتے ہیں انتظار صبح خیزان می کھشم میں ان لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں جو صبح جلدی جاگ جاتے ہیں اب صبح جلدی جاگنا بھی اقبال کی وہ عادت رہی جو ساری زندگی برقرار رہے نہ زمستانی ہوا میں گرچتھی شمشیر کی تیزی نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی لندن میں تو جا کے یہی دل چاہتا ہے کہ دن کے گیارہ بارہ بجے سے پہلے آدمی ہلے جلے بھی نہیں ٹھنڈ لگ جائے گی اور اقبال وہاں بھی مطلب بہت ہی جلدی جانے والوں میں رہے اور جوانی میں آپ فارسی شائری اردو شائری یا روحانی اور اخلاقیات ٹیکس جتنے بھی ہیں وہ سارے اگر پڑھیں تو اس میں بہت ہی بڑا ایک حصہ ہے جو سہرخیزی کے فضائل میں ہے تمام مذہبوں نے بھی اس وقت کو بہت اہم قرار دیا ہے یہ وہ وقت ہے جس کو ہم تحجد کا وقت کہتے ہیں اس میں ایک سکون اور اتمینان ہوتا ہے اور ہم ہمیں ایک خلوت میسر اب تو خلوت کے میسر ہونا بہت دشوار ہو گیا خلوت ہے ایک بہت ہی تعمیری تعمیری تنہائی جس میں آپ کچھ جائزہ لیتے ہیں اپنا تجزیہ کرتے ہیں بہت کچھ حاصل کرتے ہیں تعمیری تنہائی کا تصور بدقسمتی سے ہماری تہذیب سے اور ہماری روایت سے اور ہمارے معمولات سے خارج ہو گیا دور جدید میں تنہائی ایک عذاب ہے دور جدید میں تنہائی ایک سزا ہے چنانچہ بدترین سزا کسی کو دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے قید تنہائی وہ جو ہماری شخصیتوں کا انتشار ہے وہ ہمیں تنہائی ہونے دیتا تنہائی ہمیں ڈراتی ہے ہمیں خود سے خوف آتا ہے ہم اپنا سامنا کرنے جوگے نہیں رہے ہیں ایسا نہیں تھا آپ دیکھ لیجئے ہمارا تو مذہب ہمیں ایک خاص پیمانے پر تنہائی کی طرف راغب کرتا ہے اور وہ بھی یہی اصول ہے وہ بھی خودشناسی ہی کا اصول ہے اعتقاف رمضان المبارک میں آپ نے دنیوی معمولات سے دس دن یا کوئی تاک آداد میں دن ایک دن تین دن پانچ دن منقطع ہو جانا غار حرام رسول اللہ صلی اللہ کی جو تشریف آوری ہوتی تھی اسی سلسلے میں ہوتی تھی اس لیے کہ وہ تنہائی جو اپنے ساتھ ہو اور بہت تعمیری ہو وہ ہمیں بہت غیر معمولی قوت دیتی ہے اور وہ تنہائی منفی ہے جو ہمیں کٹ کھانے کو دوڑے اور جس تنہائی کے بعد ہمارا حال یہ جو مصبت اقدار کی شخصیت ہوگی اسے تنہائی کا جن جن نہیں لگے گا یہ ایک ابتدائی سی نشانی آپ کو ذہن میں رکھنی اگر ہمیں اپنی تنہائیوں سے خوف آتا ہے تو ہمیں بہت سنجید کی سے اپنا جائزہ لینا چاہیے اپنے ساتھ دوستی کرنی آئے اپنے آپ کو وقت دینا آئے یہ خود ہی ہے ہمیں ساری دنیا سے تعرف ہے اپنے آپ سے تعرف نہیں ہر ایک کا ہم تجزیہ کرتے ہیں عادت بنا لی ہم نے تجزیہ کرنے کی اور اس قدر ججمنٹل سوائے اپنے تجزیہ کے کائنات کی کسی چیز کا آپ مجھ سے تجزیہ کرنے اے ایسے میں فر 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 بولوں گا لائن لگا دوں گا ایسے اب آپ دیکھ لیجئے کہ میں جو چیزیں استعمال کرتا ہوں ان سب کا تعرف مجھے حاصل ہے جو استعمال کر رہا ہے یعنی میں اس کا تعرف نہیں حاصل کتاب ہے مجھے کس طرح کی کتاب چاہیے موبائل ہے موبائل فون مجھے کس طرح کا چاہیے میری کار کیسے ہونی چاہیے مجھے گھر کیسا مجھے لباس کے وغیرہ وغیرہ این شناور جی وہ جو صارفیت کا معاشرہ ہے اس نے مجھے ایک آلہ کار بنا لیا ہوا ہے اور میں بڑی سہولت سے بن گیا ہوں آلہ کار کوئی حرج نہیں مجھ پر بیرونی دباؤ بھی ہے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو اچھا نہیں لگے گا تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ میرا کوئی شان ہی نہیں ہے کوئی حیثیت ہی نہیں بغیرہ جو کچھ بھی کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اتنے زیادہ تعریفات نے اور اتنی زیادہ انگیجمنٹس نے ہم سے وہ ضروری کام چھین لیا ہے جو بہت ضروری ہے میں کون ہوں میں کیا ہوں میرے کیا تقاضے ہیں میری صلاحیتیں کیا ہیں میں کیا کر سکتا ہوں مجھے کرنا کیا چاہیے جو مجھے کرنا چاہیے وہ میں نے متعین کر لیا ہے متعین کر لیا ہے تو اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے میری نیت ہے کہ میں مکہ مکرمہ جاؤں اور میں جہاز پکڑتا ہوں روس جانے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تو آپس میں کوئی تعلق نہیں تو ہماری تو بے شمار خواہش ہیں اور بے شمار مسائلی اس الجن کی وجہ سے ہیں کرنا ہم کچھ چاہ رہے ہیں کرتے کچھ ہیں یا تو کرنے ہی میں کچھ پتہ نہیں یہ کیا کرنا ہے اسی لیے کبھی کوئی آکے کہتا ہے یہ کریں تو ہم اس کے ہر کارے بن جاتے ہیں اچھا جی اب یہ کرتے ہیں پانچ سال بعد وہ کہے گا کہ یہ تو آپ نے عمر برباد کی آپ ادھر آئیے یہ کیجئے آپ تو اس لیے پیدا ہوئے ہیں پھر ہم ادھر چلے جاتے ہیں وہ کلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ روک یہ جو انتشار ہے ادم شناخت کا یہ واضح کرتا ہے کہ میرے کوئی مقاصد نہیں میرا کوئی مقصد ہے اور مجھے اس مقصد کی تلاش ہے اور اس تلاش کے عمل میں کچھ تالع آزماء کچھ استحصال کرنے والے مجھے کبھی ادھر لے جاتے ہیں کبھی ادھر لے جاتے ہیں یہ سارا پیغام اقبال کا جو خودی کا پیغام ہے اس طرح کے امراض اور اس طرح کی علمناکیوں کے خلاف ایک احتجاج ہے اور ایک وارڈنگ ہے اور ایک درس ہے کہ خدا کے لیے اس پر دیکھ بھال کیجئے یہ جو صبح کو جاگنے والے لوگ ہیں صبح ایک پیغام ہے یا ایک علامت ہے آغاز سفر کی صبح علامت ہے نین سے جاگ جانے کی غفلت سے بیدار ہو جانے کی صبح علامت ہے تاریکی کے خاتمے کی اور روشنی کے آغاز کی اس لیے یہ بڑی جامعہ جب اقبال صبح خیز کہہ رہے ہیں تو یہ ایک بہت وہ لوگ جن کا دل اور دماغ منور ہے جو سوچتے ہیں جو کچھ خواہش رکھتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جو طلب رکھتے ہیں جن میں کچھ تڑپ ہے میں ان کا انتظار کر رہا ہوں یہ ایک عجیب ڈیبیٹ ہے اور یہ سوچنے والی بات ہے حضرت عیسیٰ کا قول میرا خیال ہے آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا اس میں بڑے سخت الفاظ استعمال کی ہیں اور آج کے دور میں تو ہم اس طرح کے سخت لفظ استعمال کرتے ہوئے ہشکچاہت ہوتی ہے بہلے وہ کسی پیغمبر کے بھی ہوں ہماری قوت ایمانی ما شاء اللہ اتنی قوی ہو چکی ہے کہ یہ میرے پاس موتی ہیں یہ موتی ہر ایک کے سامنے ہر ایک جانور کے سامنے نہیں رکھ جا سکتے وہ جو پیغام ہے پیغام نور پیغام صبح وہ غافلوں کے لیے تو ہے نہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے جن جھوڑ کے جگانا ہے سوئے ہوں کو کانوں میں امڈیل دینا ہے وہ پیغام وہ پانی تھوڑی ہے آپ پیغام لے کے بیٹھیں جس کو صبح اٹھا ہے تو اسے پیاس لگی ہے اگر سچی پیاس ہے تو باہر نکلے گا تلاش کرے گا پانی کہاں ملتا ہے تو ہم اسے یہ ٹھنڈا پانی پلائیں جو خوشگوار ہوگا وہ لوگ جو ابھی آئے نہیں ہیں میں ساری عمر ان کی تلاش میں بیٹھا ہوں ان کے انتظار میں بیٹھا آئیں گے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ انتظار صبح خیزن میکشم تو اس کا مطلب ہے کہ رات سہر ہونے والی ہے ساری رات کوئی نہیں آیا آب ہی کوئی نہیں آئے اور جو آئے گا اس کے لیے موجود ہیں بیٹھے ہیں اپنا سارا ساز و سامان لے کے یہ رات ہماری فکر پر مسلط ہے جس نے ہمیں تقلید میں اور اندہ دھن تقلید میں مبتلا رکھا جس نے ہمیں ہر طرح کی غلامی میں مبتلا رکھا جس نے ہمارا معاشی اور اقتصادی استحصال کیا جس نے ہمیں برہ صغیر میں جنوبی ایشیا میں جہاں ہم سر بلند تھے وہاں سب سے حکیر درجہ پہ لاکہ پھینک دیا اور یہ وہ رات ہے جس میں ہمیں کوئی قومی مقاصد تدور کی بات سنجیدہ نجی اور شخصی مقاصد بھی ہمارے متعین نہیں تھے ہم الجے ہوئے تھے ان باتوں میں جو ایشوز ہی نہیں اور وہ رات جو علامت ہے استبداد کی جو علامت ہے کسی بھی شرق کی قوت کی اس کی تو خواہش ہے کہ یہ رات طویل ہو زیادہ سے زیادہ ہو کبھی صبح نہ ہو ان لوگوں کی سوہ رہے ہیں انہیں اور کیا چاہیے اے خوشا زرتشتیان آتشم کتنے جو میری آگ کے عاشق ہیں جیسے زرتشتی آگ کو پوجتے ہیں یہ جو آگ ہے یہ پیغام ہے یہ وہ کڑپ ہے وہ کسک ہے جو اقبال کے دل میں تھی اقبال کا دل گویا ایک آتش کدا ہے اور اس کے چاہنے والے اس کے ڈھونڈنے والے اس کی صدا پر لبیک کہنے والے اس کی گرد ارد گرد اکٹھے ہو جانے والے وہ ہیں یوں ہیں اس سے محبت کرنے والے جیسے مجوسی مگز وہ آدش گدوں کے گرد آ جاتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں جس نے خودشناسی کا درس دینا چاہا آئیمیں وہ خود پہلے اس نے خودشناسی کے زینوں پہ قدم رکھے اس نے اپنی ایویویشن کی ہے بہت مخلصانہ بڑی سنجیدگی سے اور اس نے کچھ نتائج نکالے اور ان نتائج کا اعلان کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی جن بیماریوں میں خود مبتلا ہے ان بیماریوں کا علاج وہ بتا رہا ہو من میں بیسمی صدی میں شیر کہہ رہا ہوں یہ شاعری یہ پیغام آنے والی ساری صدیوں کا ہے صرف اس محدود زمانی اکائی کا نہیں یہ آفاقی اور کائناتی ہے یہ بات درست ہے اقبال نے اپنا جو تجزیہ کیا تھا اپنے بارے میں جو نتائج نکالے تھے وہ بلکل شاعر فردہ نہ ہوتے تو ان کی شاعری ان کی موت کے ساتھ ان کی رہلت کے ساتھ یہ چند ایک برس کے بعد ختم ہو جاتی وہ تو آفاقی ہو گئی ملک کی حدوں سے نکل گئی پوری دنیا میں پھیل گئی اور ایک صدی گزرنے کو ہو گئی بلکہ اس کتاب کی اشاعت دیگرست ان جرس را کاروان دیگرست یہ جو میرے گیت گانے ہیں یہ جو میری شاعری ہے یہ کسی اور ہی کائنات کی ہے کسی اور ہی جہان کی ہے اور جہان وہ ہے جو ہمارے کمفرٹ زون سے مختلف ہے جو وہ دنیا نہیں ہے جس سے ہم معنوس ہیں جس کے ہم عادی اس لیے وہ مختلف ہے مختلف چیزوں کی طرف ہمیں رغبت ہوتی ہے نئی اور مختلف چیزوں کی طرف ہمیں رغبت ہوتی ہے اور وہ بیشتر چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بہت ہی جن کی زندگی معمولی ہوتی ہے اور وہ ہمارے جسمانی ضروریات کے لیے زیادہ تر ہوتی ہیں اس لیے ہمیں ہر نئی چیز سامنے ایک مضاحمت کرنے کا عادی ہے ہمارا جسم ہر نئی چیز کو خوش آمدید کہنے کا عادی ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اتنا زوال ہم پر آئید رہا چلتا رہا کہ ہر نئی خیال نئی بات نئی چیز بدعت قرار پائی تقلید نے غیر مقاصد تھے بہت سارے اس نے ہم سے سوچنے سمجھنے کی اور پرکھنے اور جانچنے کی اور تجزیہ کرنے کی صلاحیتیں چھین لیں بلکل ایسے جیسے ویسٹ میں ایک خاص دائرہ کار متعین کر دیا گیا ہے اپنے شہریوں کا ایسا نظام بنا دیا گیا ہے کہ یہ ان کی نوکری ہو اس کے نہیں اتفری نہیں کریں تو محسوس ہوگا اور جو کچھ یہ حاصل کر رہے ہیں وہ اسی طرح قسطوں کے نظام میں واپس جمع کرواتے جائیں اور اس سطح سے نکلے نہیں یہ ایک ایک متوسط یا ایورج قسم کے مغربی آدمی کی زندگی ہے وہ اس سے نکل نہیں پاتا اس میں اس کے لیے اپنے ساتھ خلوت کرنا اپنا جائزہ لینا اپنے وہی محدود سے معاملات اور مسائل ہیں جو جن کو ہم حیواناتی سطح قرار دیتے ہیں اس سے باہر نکلنے کا کوئی تصور نہیں اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ جدید علوم و فنون کا بہت بڑا سر چشمہ ہے مغرب اور اس میں بہت عالی دماغ پیدا ہوئے یہ درست ہے لیکن اب جو ہم بات اس طرح کی کرتے ہیں اس میں ہمارے سامنے ہوتا ہے عام اکثریت عام اکثریت کا ایک رجحان اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جتنی ایورنیس ہمیں مقامی سیاست کی یا عالمی سیاست کی ہے میرا نہیں اس کے مسائل نہیں ہیں وہ تو کارپوریٹ سیکٹر میں ہے یا جہاں کہیں بھی ہے اس کے وہ مسائل ہیں ایکبال کہتے ہیں کہ اے بسا شاعر کے بعد از مرگ ذات بہت سے شاعر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی موت کے بعد جنم لیتے ہیں ان کی نئی زندگی ہوتی ہے یہ اپنے لئے کہہ چشم خود بربست تو چشم ما کشاد جو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا جن کی اپنی ذات کی شخصیت کی زندگی کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں مگر وہ دوسروں کی آنکھیں کھول دیتے ہیں یہ جو دوسروں کی آنکھیں کھول دینے کا عمل ہے یہی بیداری کا عمل ہے آپ اقبال کی شاعری کے جو مجموعے ہیں ان کے ناموں پہ غور کریں تو سارے ایک مقصدیت سے عبارت ہیں بلکل یوں لگتا ہے جیسے سٹیپس ہیں ضرب کلیم بال جبریل بانگ درہ سب میں سفر ہے بیداری ہے حرکت ہے عمل ہے کہیں ٹھہرا ہو نہیں اور کہیں خواب غفلت دور دور تک نہیں اور یہ ساری چیزیں مل جل کر پہچان بنتی ہیں وہ پہچان وہ وسی تر پہچان جو خودی کے دائرے میں آتی ہے اور جو اقبال کا مقصود ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا پیغام ہے مجھے احساس ہے کہ یہ بہت مشکل پیغام ہے اور بہت وسیع و عریض ہے صفحہ نمبر چوتیس پر آپ دیکھیں اس کے لیے بہت زیادہ گفتگو اور بہت زیادہ اس سب کچھ کی ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود مجھے کوشش کرنی ہے کہ میں اسے ایک اور رنگ میں ایک عدمی رنگ میں اور قابل قبول انداز میں پیش کروں وہ ایک تحدیس نعمت کرتے ہیں یعنی ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں جو اپنی خودشناسی کے عمل میں انہیں محسوس ہوا ہے کہ مجھے یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں اور ہمیشہ یاد رکھئے کہ تحدیس نعمت میں اور بڑھ مارنے میں اور ڈینگے مارنے میں فرق تحدیس نعمت تو قرآن کے حکم کی تعمیل میں فاما بن عمت رب کا فحد وہ کرنی ہے آپ آدمی کی بات سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تحدیس نعمت ہے یا یہ کچھ اور ہے بہت سارے لوگ تحدیس نعمت کہہ کے ایسی بات کریں گے کہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ اس کا تحدیس نعمت سے کوئی تعلق یہ نہیں ہو سکتی تحدی یہ کچھ اور وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی اس انکسار سے بچائے جس کے ایک ایک ذرے میں فرعون جتنا تکبر چپا ہوا ہوتا اچھا جی چشمہ یہ حیوان براتم کردہ اللہ تعالی نے یا کارکنان قضاء قدر نے آب حیات کا چشمہ میرے حصے میں کر دیا میرے نام لگا دیا پھر دیکھ لیجئے یہ زندگی بخش پیغام ہے اقبال کے الفاظ ہم اپنی گفتگو سے پہچانے جاتے ہیں سعادی نے کہا شیخ سعادی بات نہیں کرتا اس کی خوبیاں اس کی خامیاں دھکی چھپی رہتی ہیں جب بات کر دی تو بات تو تعرف ہے بات تو آپ کا پورا شجر ہے نسب ہے بات تو آپ کی ساری اسناد ہے جو یہ بتائیں گی کہ آپ نے کیا تربیت حاصل کی ہے کیا پڑھا ہے کیا سیکھا ہے کیا سوچتے ہیں کیا چاہتے ہیں کس طرح کے بس منظر سے آپ مارز وجود میں آئے ہیں وہ الفاظ ہماری شخصیت کے نمائندے ہوتے ہیں جو ہم کسرس سے استعمال کرتے ہیں وہ الفاظ ہمارے مقاسد کے ترجمان ہوتے ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں جو ہم کسرس سے استعمال کرتے ہیں تو اقبال نے سب سے زیادہ جو الفاظ استعمال کی ہیں وہ بھی اگر آپ چن کر الگ کر لیجئے سیدھا سیمپل سا اب تو وہ بھی بن گیا نا کشف الفاظ یعنی لفظ آپ نکال لیتے ہیں کہ اس شاعر نے سب سے زیادہ کون کون سے الفاظ استعمال کی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ روشنی نور زندگی حرارت ایکٹیوٹی مقصد مقصدیت کام آنا خدمت خلق اس طرح کے ساری علامتیں اور بیشتر الفاظ اقبال استعمال کرتے ہیں اس میں قنوطیت نہیں ہے مایوسی نہیں ہے کفران نعمت نہیں ہے وہ سارے رونے دھونے نہیں ہیں جو عام شعراء کے ہاں ہوتے ہیں اور بھی مجھے وہ چشمہ انعیت کیا گیا ہے میرے حصے میں آگیا ہے جو آب حیات کا چشمہ ہے تو اس سے کسی کو ایک گھونٹ پانی پلانے کا مطلب اس سے زندگی کا پیغام دینا ہے نا مہرم راز حیات مکردان مجھے زندگی کے رازوں کا بھیدی بنا لیا گیا یہی زندگی کے راز ہیں جس کی انہوں نے آگے اس ساری میں تشریح کی ہے میری آواز کی تپش سے زر زندہ ہو گئے ان زروں کے پر نکل آئے اور وہ زر جگنو بن گئے پر کشود و کرم کے تابندہ گشت یہ وہی ہے جو انہوں نے اردو میں بھی کہا ساقی نامہ میں میری خاک جگنو بنا کر اڑا مجھے عشق پر لگا کر اڑا میری خاک جگنو بنا کر اڑا اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک مٹی کا ایک ذرہ ہے اور شاعر کے تخیل نے اس کو بھی قوت پرواز دی ہے ایک زندگی دی ہے حرارت دی ہے اور روشنی دی ہے اور جگنو بنایا بجائے اس کرنے والے پرندے کو اٹھا کے کچھ اور بنائے یہ 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 ترقی کے اور اروج کے زینے تیہ کروانے والا شاعر ہے میرے خیال ہمیں وقفہ کرنا ہے دس ملٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقبال فرما رہے تھے میں ذرا ڈھونڈ جی ایک البیہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے اسر من دانندی اسرار نیست میرا جو دور ہے میرا زمانہ ہے یہ رازوں کو نہیں جانتا رازوں سے واقف نہیں یہ صفحہ نمبر اکتیس ہے یوسف من بہر این بازار نیست میرا یوسف اس بازار میں فروفت ہونے کے لائق نہیں آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ آج کے سیشن میں کہاں تک ہمیں بات چیت کر نیست چک کر لی جی تمہید ہے اور آگے کیا ہے دیکھ دیکھ کیا چیز تخلیق مقاصد ہے اچھا نہیں یہ تو سمجھ نہیں آرہی مجھے ایک منٹ دیجئے نا ابھی تو تمہید چل رہی ہے نا سکسٹی ٹو ٹک ہے ہاں نہیں نہیں ایسا نہ کرو یہ تو بہت زیادتی ہے اچھا چلیے جی اسر من دانندی اسرار نیست یوسف من بہر ان بازار نا امید استم زیاران قدیم میں اپنے پرانے ساتھیوں سے نا امید ہو گیا ہوں یہ جو پرانے ساتھی ہیں یہ پرانی نسلے میں ہیں وہ جو عادی ہو گئے تکلید کے اور عادی ہو گئے تاریخیوں میں رہنے کے میرا جو کوہتور ہے وہ مسلسل روشن ہے اور اپنے کلیم کے انتظار میں یہ تلبی ہے یعنی میرا پیغام ایک روشنی کا پیغام ہے دین کا پیغام ہے حیات افروز پیغام ہے اور وہ مسلسل روشن ہے اور اپنے یہ ایک ایسی شمعہ ہے جو اپنے پروانوں کے انتظار میں یہ پروانے آنے والی نسلے ہیں آپ کے ذہن میں آرہ ہوگا کہ رسول اللہ نے ہے وآلہ نے اپنے صحابہ کی ایک محفل میں ان لوگوں کو محبہ سے یاد فرمایا اور ان کے لئے بشارتیں فرمائیں جو آنے والی صدیوں میں ہوں گے اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگ تو مجھے دیکھتے ہو ملتے ہو اور ایمان لاتے ہو انہوں نے تو مجھے دیکھا بھی جنہوں نے اس شخصیت کو بھی دیکھا ہوتا ہے ان کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ اس کے فیضان صحبت سے بھی انہوں نے استفادہ کر رکھا ہوتا ہے اور وہ لوگ بھی بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو اس صدائے حق پر لبیک کہتے ہیں آنے والی صدیوں میں بسکلی جو حق کا پیغام اس کی محبت میں اقبال کو پڑھتے ہیں جس کی محبت اقبال کے دل میں تھی یا اقبال نے ہمیں جن منزلوں کی نشان دہی کی ہے اس کی محبت ہمیں اقبال سے محبت کرنے پر مجبور کرتی ہے اقبال ہمارا مقصود بزاد نہیں یہ بڑا اہم ہے کہ قلزم سمندر ہے ساتھیوں کا دوستوں کا جو سمندر ہے اس میں کوئی جوش و خروش نہیں ہے اس میں کوئی موجے نہیں اٹھتی اس میں کوئی جوار بھاٹا نہیں ہوتا ہے دل اور دوسری طرف میری شبنم ہے اور اس شبنم کے قطروں میں سمندر چھپے ہوئے ہیں یہ یہ جو فرق ہے یہ سوچ کا فرق ہے یہ مقاصد کا فرق ہے اور یہ منزلوں کا فرق ہے سمندر وہ لوگ ہیں جن کے وسائل زیادہ ہیں جن کا علم زیادہ ہے جن کی شخصیتوں کی ایک جڑے بہت مضبوط ہیں معاشرے میں آپ تو جانتے ہیں کہ اقبال کا خاندان نہ تو سیاسی اعتبار سے نہ مالی اعتبار سے نصماجی اعتبار سے کوئی بڑا خاندان تھا اس کے مقابلے میں پورے برسغیر کیوں تو بات رہنے دیجئے خود شہر سیال کوٹ میں سیکڑوں ایسے خاندان تھے جو اقبال کے خاندان کے مقابلے میں جن کی جڑیں معاشرے میں سیاست میں اور سرمائے میں زیادہ اور تعلقات میں زیادہ گہری تھی کسی جو زیادہ وسائل والے ہیں سمندر وسط ہے نو مگر ان میں پانی ہلتا جلتا ہی نہیں کچھ بھی نہیں وہ کنات کیے ہو ہیں جو کچھ ہیں ارد جو کچھ ہو رہا ہے کسی چیز سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں یہ وہ رویہ ہے جو انفارچنیٹلی کسی نہ کسی طرح ہم میں سے اکثر کے ہاں اب تک چلا آتا ہے اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو انقلابی لوگ ہوتے ہیں جو متحرک ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے وہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ذرے بھی ہوں تو وہ سورج سے عشق لڑاتے ہیں وہ کترہ بھی ہو تو سمندر کو چیلنج کرے گا وہ ایک دیا ہے وہ چاند کو آنکھیں دکھائے گا یہ وہ جرت ہے اور وہ عرفائیت ہے مقاصد کی اور خود شناسی کی وہ غیر معمولی منزل ہے جو بڑی غیر پھر انہوں نے وہی بات کی کہ یہ بڑی لمبی بحث چیز ہے اور بہت اختصار سے یہ سمٹ نہیں سکتی اس محفل اور مجلس میں لیکن آپ کو یہ تسلیح رہنی چاہیے کہ میں جو کچھ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا آپ کو جو کچھ کہنا چاہوں گا وہ پیغام زندگی کا پیغام ہے وہ پیغام سربولندی کا پیغام ہے اور آپ کو یہ بھی اتمینان رہنا چاہیے کہ مجھ تک وہ پیغام بہت اچھے طریقے سے پہنچا ہے اور میں نے اسے پوری امانت داری اور دیانت داری سے اور خلوص نیت سے اور صدق دل سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کیے جو کچھ میں بتاؤں گا وہ راز کسی نے نہیں بتایا ہوگا اور جس خوبصورتی سے میں اس کو بیان کروں گا موتی پر رہوں گا ایسی شاعری میں اس نوعیت کے افکار اس سے پہلے کسی نے نہیں پیش کی ہوں گے اگر آپ دائمی زندگی چاہتے پینتیس کے اشعار پر میں بات کر رہا ہوں سر عیش جا ودن خواہی بیا دائمی زندگی چاہتے ہو تو ادھر چلے آو یہ پچاس ساتھ ستر اسی پچانمے سال کی زندگی نہیں دائمی زندگی اگر چاہیے تو آج ہم زمین ہم آسمن خواہی بیا پوری زمین بھی چاہتے ہو اس کے ساتھ آسمان کے طلبگار بھی ہو تم میرے پاس آج آج آسمان کے بڑے نے یہ راز کی باتیں صرف مجھے بتائی کہ سربلندی کیا ہے اس آزادی اس سربلندی اس خودشناسی تک پہنچنے کا رستہ کیا ہے جو محفوظ رستہ ہے اور مختصر ترین رستہ ہے تو آپ تو میرے دوست ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں تو جو دوست ہوں ان سے تو رازوں کی باتیں نہیں چھپائی جاتے ہیں تو میں آپ سے نہیں چھپاؤں گا آپ چلے آئیے آجائیے پڑھئیے یہ کتاب اور فارسی میں لکھا اکبال اگر فارسی میں نہ لکھتے تو آج ہماری روٹی روزی نہ ہوتی میں فارسی کا استاد فارسی پڑھاتا ہوں پنجاب یونسٹی میں تو اس خطے میں فارسی کو زندہ رکھنے میں ایک بہت بڑا کردار علامہ اکبال کا فارسی کلام بھی ہے جو اردو کے کلام سے دو گنا زیادہ ہے اب محض ہم اردو کلام کی بنیاد پر اکبال کی پہچان کا دعویٰ کریں گے تو ناقص ہوگا اس سے دو گنا زیادہ فارسی کلام ہے کم از کم ہم ہے وہ کچھ نہ کچھ دیکھنا ہوگا تب کسی حد تک اور پھر ایک بڑی شخصیت کے افکار پر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ناانصافی ہوتی ہے کہ اگر اس کو ہم اجزا میں کٹ کے بات کریں اکبال کا تصورش کیا ہے ان کا فلسفہ خودی کیا ہے بے خودی سے کیا مراد ہے تو وہ محس شیر کافی نہیں ہوں گے اور وہ محس خطبات بھی کافی نہیں ہوں گے یہ دونوں اور ان دونوں میں جو مشترکات ہیں وہ تب جا کر ہم اس طرح سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ اکبال کیا کہنے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیغام ہے اعتبار کوہ بخشد کا رہا کوہ بہاڑ کا تنکہ ہے گھاس کا تنکہ یہ کا وہی ہے جو پنجابی میں گھا بن گیا گھاس یہ پیغام ایک تنکے کو پہاڑ جتنی حیبت وزن عظمت عطا کرتا ہے یہ ذرے کو آفتاب بناتا ہے یہ خاک کے پتلے کو جگنو بناتا ہے قوت شیران دہد رو بہرات یہ پیغام لومنیوں کو شیر بناتا شیروں جیسی طاقت دیتا کیونکہ لومنیوں کو پتہ کوئی نہیں ہے کہ وہ تو شیر ہیں اقبال نے کہا نا کہ آپ کو پالا گیا ہے یہ گھرے لو کڑو کڑو میں مرغیوں میں آپ تو ہیں شہباز آپ کو کوئی نہیں پتہ شمس تبریزی نے بہت خوبصورت بات کیا ہے وہ جو ان کے ڈسکورسز ہیں وہ اس کا کچھ حصہ می اینڈ رونی کے نام سے انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے لیکن جو لطف اور لذت ان کی اپنی زبان میں فارسی میں ہے وہ نہیں آتی اس ترجمہ میں بھی بچپن سے مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں مرغابی ہوں اور میری اپنے والد سے کچھ مسائل پر بچپن سے الجن رہتی تھی حتیٰ کہ انہوں نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا کہ خسوان دسے رکھا جو بھی مر جو بھی کر نا کر یہ ہے وہ مختلف ہونا ہے اس کی پہچان یہ پیغام مٹی کو سب سے بلند سرئیہ ستارے کے عروج تک لے جاتا ہے اتنا بلند کر دیتا ہے سمندر بنا دیتا ہے یہ جب وہ رباہ کہہ رہے ہیں تو لومڑی کی جو صفتیں ہیں وہ ساری بحمد اللہ اس وقت کے ہم مسلمانوں میں موجود تھی کافی تو اب بھی موجود ہیں لومڑی ڈرپوک ہوتی ہے لومڑی کمزور ہوتی ہے اور لومڑی ہمیشہ دھوکہ اور فریب کر کے چکر دیتی دانہ ہوتی ہے البتہ اس کے مقابلے میں شیر لومڑی یا شیر اور گیدر اکٹھے وہ تقابل کے لیے کمپائرزن کے لیے پیش کیا جاتے ہیں تو ہمارا قومی جو اس وقت تشخص تھا انفرادی بھی اور اجتماعی بھی وہ لومڑی جیسا تھا یوں سمجھ لیجئے اور اقبال کی جو خودی تھی ان کی جو خود شناسی تھی اپنے مسائل اپنی شناخت کے بعد انہوں نے اپنی قوم کے وہ مدارج بھی تیہ کر لیے تھے ایکچولی وہ جو پیغام تھا جو مشترک پیغام ہے یعنی اسلام اس کی جب صحیح تعجین اور تشخیص اور شناخت ہو گئی اقبال پر تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ جو بھی کلمہ گو ہیں ان کے ذہن کا ان کے دل کا ان کے ایمان کا شجر نصب اس پیغام سے منسلک ہوتا ہے تو وہ اس گھرانے کے ہیں اب جب اس گھرانے کے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں پتہ کوئی نہیں ہے وہ کس گھرانے کے ہیں اور اس گھرانے کی خصوصیات ہیں سو قطار می کشم نا پی بی لا رہا ہوں کہ بھئی حرم کی طرف چلو جو تمہارا اصل ہے اس اصل کی طرف لے جا رہا تو ہم جب کسی پیغام پر اعتماد کرتے ہیں چھان پھٹک کے اچھی طرح تو پھر ہمیں اس کی خصوصیات معلوم ہو جاتی ہیں اور ہم محض اس اعتماد ایقان پر یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ اس کے وابستہ ہر فرد میں یہ صفتیں موجود ہونی چاہیں پھر انہوں نے صفحہ نمبر چالیس پر دیکھیں گے آپ جلال الدین رومی کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ یہ جو میرا خودشناسی کا سفر ہے اور اس میں مجھے جو رہنمائی کی ہے یہ جلال الدین رومی کا فیض ہے ان کے کلام نے اور ان کے خلوص نے مجھ پر علوم و فنون کے اور تجزیعے کے اور ادراک کے دروازے کھولے ہیں پیر رومی خاک را اکسیر کر رومی نے مٹی کو اکسیر بنا دیا اکسیر وہ چیز ہے جو کسی پہ بھی لگائیں دھات پر تو اس پیر رومی خاک را اکسیر کر از غبار جل وہا تعمیر کر اس نے میرے گرد و غبار کو اکٹھا کیا رومی نے اور اس سے تجلیات بنائیں اس سے روشنیاں بنائیں اس سے انوار بنا دی مٹی کو چراغ بنا دیا گرد و غبار کو کرنے بنا دیا یہی کام اقبال کو ہمارے ساتھ کرنا چاہیے اور وہ کر سکتے ہیں ہم اگر خاک ہیں ہم اگر گرد و غبار ہیں ہم اگر بکھرے ہوئے تنکے ہیں تو اقبال کے رستے سے بہت کچھ حاصل کر کے پھر ہم رومی تک پہنچ سکتے ہیں اور رومی یہ سارے دریاء مل کے ہمیں اس بڑے سمندر ملے جائیں گے جو خاک تیبہ ازد عالم خوشت رست تو یہ ایک جو احسان شناسی ہے یہ بھی خود شناسی یاد رکھئے گا احسان شناسی خود شناسی کا جزو آزم ہے وہ تمام شخصیات وہ تمام افکار وہ تمام ادارے جو آپ کی شخصیت سازی میں مفید رہے ہیں وہ نظریات بھی ان کا ٹھیک ٹھیک پدراک اور ان کی قدر شناسی اور اس کا ذکر کیونکہ وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ آسمان نے مجھے بہت کچھ بتایا ہے اور آپ میرے دوست ہیں تو دوستوں سے کچھ نہیں چھپایا جاتا نا بلکل اسی طرح اگر وہ میخانہ جلال الدین رونی سے سہراب ہوئے تو وہ پورا حوالہ دے رہے کہ میان اس دکان سے میرے درد کی دوا ملی ہے اور وہ شفا خانہ کھلا ہے آپ بھی اپنے امراض وغیرہ کے علاج کے لیے رومی کو کنسلٹ کر سکتے ہیں رومی اور اقبال دونوں الہاد کے خلاف ہمارا سب سے بڑا عدبی اور تہذیبی مورچان اقبال نے ایک جگہ پہ کہا کہ رومی وہ اقبال تھے جو اقبال سے پہلے اس اہد میں تھے اور اقبال وہ رومی ہے جو رومی سے صدیوں بعد اپنے اہد میں ہے اور دونوں کے زمانے ایک جیسے تھے اور دونوں کے زمانوں کے چیلنجز جناب اب تشریف لائیے فوری تھری پہ اس میں وہ ایک ذکر بھی کرتے ہیں خواب کا یہ مسنوی لکھنے سے پہلے علامہ اقبال کے والد نے شیخ نور محمد نے ان سے درخواست کی تھی ان سے فرمائش کی تھی کہ شیخ بو علی کلندر پانی پتی کی ایک فارسی مسنوی ہے بہت مشہور صوفی سرکلز میں کہ آپ اس طرح کی کچھ مسنوی لکھیں اقبال نے اپنے والد کی کوئی فرمائش زندگی میں کبھی رد نہیں کی تو انہوں نے ایک سو پچاس اشعار لکھے اور وہ پھر انہیں خود اقبال کو پسند نہیں آئے وہ انہوں نے ختم کیے اور اس خواہش میں رہے کہ والد کی فرمائش کس طرح پوری کی جائے تو انہیں رومی خواب میں ملے اور یہ پھر بات چیت ہوئی یہ رومی کا پیغام ہے اور رومی کی زبان سے آپ کے لئے اقبال کا پیغام ہے تابق چن غنچ بی باشی خموش فوری تھری پیج تابق کب تک ایک بند کلی کی طرح غنچ کی طرح تم چپ چاپ کب تک رہو گے تم اپنی خوشبو وں کو پھول کی طرح بکھراو وہ جو خوشبو ہے وہ آپ کی صلاحیت ہیں وہ آپ کی تعمیری سرگرمیاں ہیں وہ آپ کا پیغام ہے وہ آپ کا آپ کے اندر چھپا ہوا زندگی میں پوزیٹیولی کچھ کانٹیبیوٹ کرنے کا جوہر ہے بند کلی ہیں تو اس کے تو رنگ متعین ہیں اور اس کی خوشبو نہیں پہنچتی دوسروں تک یہ علامت ہے کہ اگر آپ کی جو بھی صلاحیتیں ہیں آپ نے ان کو پہچانا ہوا نہیں ہے ان کو بہتر نہیں کیا ہے ان سے بہتر کام نہیں لیا ہے تو پھر وہ آپ کی حد تک ہے نا اس سے معاشرے کو تو کوئی بارہ آپ کے اندر جو کچھ ہے اسے باہر نکالی ہے چاہے وہ کوئی گیت ہے چاہے کوئی افسانہ ہے چاہے کوئی شاعری ہے چاہے کوئی روند ہونا ہے جو کچھ بھی ہے اسے باہر تو لے آئیے نا کیونکہ آپ باہر لے آئیں گے تبی متعین ہوگا آپ کی کو پا کے پھر رہے ہیں آپ اپنی صلاحیتوں کے سامپ بن کے بیٹھے ہیں یا اپنی صلاحیتوں کا ادراک کوئی نہیں کر پا رہے ہیں ازراح کرم اسے نکالی یہ باہر اظہار کیجئے اپنا یہ جو اظہار ہے یہ اعلان خودی ہے احساس خودی جو تشکیل دیتا ہے آپ کے وجود کو آپ کی وجود حقیقت کی دستاویز ہونا چاہیے اس کو اور اس کے بعد اگر آپ کی صلاحیتوں کا اظہار ہو رہا ہے تو آپ اپنی خودی اور اپنے اندر چھپے ہوئے ان جواہر کو اور ان مزمرات کا اظہار کر رہے ہیں آپ کچھ ایڈ کر رہے ہیں آپ خدا کی کارگاہ تخلیق میں اس کے قائم مقام کے طور پر اس کا تفویز کردہ کام آگے بڑھا رہے ہیں ادر وائز تو کوئی نہیں کار تخلیق میں شریک ہونے سے بڑا کوئی عزاز ہے خدا نے تو ایک را میٹیریل کے طور پر یہ کائنات بنا دی اقبال نے محاورہ پیام مشرق فارسی کلام میں انسان اور خدا کے درمیان بہت خوبصورت مقالمہ کروایا ہے اگر ممکن ہو تو آپ پڑھئے گا کہ انسان نے اپنی خودی خودشناسی اور اپنی صلاحیتوں کے ادراک اور اس کے اچھی طرح سے ٹیسٹ کے بعد جب اس کو ڈلیور کیا ہے تو اس نے گویا خدا کے کار تخلیق کی تکمیل میں امتیاز حاصل کیا اور کرتا رہے گا اس لیے کہ نہ علم ختم ہو رہا ہے نہ ایجادات ختم ہو رہی ہیں نہ ادراک کے دروازے بند ہو گئے ہیں اس لیے تخلیقات ہوتی رہیں گی اور خدا کی کسی صفت کی چونکہ کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے تو اس کی صفت تخلیق کیسے محدود ہو سکے گی یہ کائنات ابھی کیا رہی دم صدا ایکن فیکون تخلیق کا ایک وہ شعبہ ہے جو جس میں انسان کا وہ نہیں ہے شامل اس کا کردار نہیں ہے وہ جو خام مواد کی صورت میں ہے وہ تو احسن الخالقین ہی کی تخلیق ہے البتہ اسے مزید احسن بنانے کا کارنامہ انسان سے سرزد ہوتا ہے چنانچہ فنون لطیفہ ہوں یا علوم ہوں یا ایجادات ہوں یا جو کچھ بھی اس میں اس کنفیقون کے عمل میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے انسان اور اس کا جوہر خودی دیکھئے نا وہ جو کہا جاتا ہے کہ خدا کو کیا ضرورت تھی یہ کائنات تخلیق کرنے کی وہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں ادر سے شناخت ہوگی نا کوئی اور ہوگا تو میں پہچانا جاؤں گا فلسفی بھی کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اپنی متزاد سے پہچانی جاتی ہیں چیزیں اپنی متزاد سے بھی پہچانی جاتی ہیں اپنے جیسی سے بھی پہچانی جاتی ہیں ہماری جو حدود ہیں وہ ہم ہیں میری ظاہری حدود یہ ہیں آپ میں سے ہر ایک کی ظاہری حدود یہ ہیں یہ تو آسانی سے ہو جاتی ہیں اتنا قد ہے اتنا وزن ہے اتنا یہ ہے یہ شناختی نشان ہے this and that یہ لباس ہے میرے وجود کا اور میری خودی کا میرے ہونے کا وہ جو میرا جوہر ہے میری روح ہے میرے اندر ہے اس کی پیمائش کا کیا فارمولہ ہے اس کی پیمائش کا وہی فارمولہ ہے کہ آپ کچھ تخلیق کریں گے کچھ آپ سامنے لے آئیں گے تو متعین ہوگا کہ آپ کی معنویت کا قد و قامت کیا آپ کی صلاحیت اور آپ کی تخلیقیت کے قد و خال کیا ہیں ادھر وائز تو کوئی سامنے نہیں آئے گا تو اقبال ایک تو یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہم ایک ایسا سمندر ہوں ایسے پانی ہوں جو ٹھہرا ہوا ہو اور جس میں ہوا جس میں ہوا کی کوئی بھی لہر جس کو موج نہ بنا سکے وہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے پانی وہی جو چل رہا ہو موج وہی ہم اس کو کہیں گے جو ٹھہری ہوئی نہ ہو تو ہم زندہ تب کہلائیں گے جب ہم سب کچھ حاصل چیز پر قناعت نہیں کر رہے ہوں گے ہم اس میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہوں گے ہم بہتر سے بہترین چاہ رہے ہوں گے یہ وہ سفر ہے جس میں ہمیں سوچ کر کچھ اقدامات کرنے ہوں گے اپنی صلائیت کے مطابق ورنہ وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جی کتنا وقت باقی ہے دس منٹ آ گئی نا آپ کو سارے فلسفہ خودی کی سمجھ جی ایک یامن صفحے پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاعری زن مسنوی مقصود نیست بتبرستی بتگری مقصود نیست یہ جو مسنوی اثرار خودی ہے بنیادی طور پر یہ کوئی شاعری وغیرہ کی کتاب سمجھ کر آمت پڑی ہے اس میں ایک پیوام ہے مگر اس کے دیباچے میں انہوں نے ایک واضح حد بندی کی ہے کہ یہ فلسفہ کی کتاب نہیں ہے یہ اخلاقیات کی کتاب ہے ہندیم از پارسی بیگانا اچھا جی میں ہندوستانی ہوں فارسی میری مادری زبان نہیں ہے مگر میں اس میں فارسی میں لکھ رہا ہوں میں نے فارسی کو اختیار کیا ہے تو ازراہ کرم آپ مجھ سے اہل زبان ایرانیوں ایرانی شاعروں جیسا شعری میعار طلب نہ فرمائیے یا اس کی توقع نہ رکھیے خوانسار و اسفہان ازمن مجو یہ بڑے شہر ہیں ایران کے ان دونوں شہروں نے بڑے بڑے شاعر پیدا کی ہیں کہ جیسے ہم اردو میں کہیں کہ مجھ سے آپ دہلی لکھنو کی توقع نہ رکھیے اس طرح سے یہ اقبال نے وہ کیا ہے کیا کہنا چاہیے اخلاقی طور پر ہلکا سا انکسار کیا ہے ہاں ورنہ بالکل کسی طرح کی ان کے کلام میں اب تو خود ایرانی کہتے ہیں ایرانی بڑے سخت جان قوم ہیں نیشنلسٹ ہیں اپنی زبان پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اپنی ثقافت پر اپنی عدب پر اور کسی میرے جیسے بندے کو نہیں وہ اون نہیں کرتے تو ہزاروں مفکر اور دانشور ہیں ایرانیوں کے پاس عالمی سطح پر جن کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پوری انسانیت کی تاریخ میں ایسے کم از کم دس شائر تو جیب میں لے کے پھرتا ہے ایران یعنی عالمی عدب کی تاریخ میں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس ایران نے اقبال کو اپنے بڑے شائروں کے برابر قرار دیا بغیر کسی ہماری سفارتی کوشش کے بغیر کل منصوبہ بندی کے اپنے میرٹ پر تو وہ پیغام جو ہم تک اتنا نہیں پہنچ سکا اس پیغام نے بہرحال اس کے کچھ سامعین پیدا ہوئے اقبال کے ظہور کے بعد اور اقبال کے فکری کانٹریبیوشن کے بعد عالم اسلام میں جتنی بھی مضاہمتی اور جہادی اور انقلابی علمی یا عملی یا سماجی تحریکیں چلی ہیں اس میں اقبال کا بہر طور کانٹریبیوشن کوئی ایسی تحریک نہیں ہے پورے عالم اسلام میں پورے عالم اسلام میں زمداری سے اعز کر رہا ہوں جس میں اقبال کا حصہ نہیں ہے یہ کوئی معمولی اور آسان اور ہلکی پھلکی بات نہیں ہے اقبال بڑے اس اعتبار سے نوازے ہوئے آدمی تھے جی ففٹی تری یہ بہت مشکل مراحل ہیں جو ہمیں پانچ منٹ میں تیگ کرنا دو بڑے زینے اور مجھے امید ہے آپ ماشاءاللہ جوان ہیں باہمت ہیں اور ابھی ہم سارا خودی ہی کی بات کر رہے تھے ایسے چشم زدن میں ہم نے یہ اس سے گزر جا رہا تھا اور یہ فرض کر لینا ہے کہ تمام معانی مفاہیم ہم پر منکشف ہو چکے ہیں صرف منکشف نہیں ہوئے بلکہ ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہو چکے ہیں اور اس مسئلے کے بیان میں کہ کائنات کے نظام کا دار و مدار ہی خودی پر ہے در بیان ان کے اصل نظام عالم از خودی اقبال کا نقطہ نظر ہے کہ کائنات کا جتنا بھی نظام ہے اصول ضابطے اور قوائد ہیں ان سب کی بنیاد خودی پر رکھی گئی ہے وَتَسَلْسُلِ حَيَاتِ تَعِيُّنَاتِ وَجُودِ بَرْاِسْتِحْكَا خودی انحصار دارد کائنات کے جو زندگی کے ہستی کے وجود کے جتنے بھی مظاہر ہیں ان کی زندگی کا دار و مدار بھی اس چیز پر ہے کہ ان کی خودی مستحکم ہو مضبوط ہو طاقتور ہو دوسرے لفظوں زندگی کے جس شعبے کی اور جس طبقے کی اور جس فرد کی اور جس قوم کی خودی کمزور ہوگی وہ زوال پذیر ہوتا جائے گا اور جس کی خودی اور خودشناسی مضبوط اور توانہ ہوگی وہ ترقی کرتا جائے گا وہ مضبوط ہوتا جائے گا یہ ایک پیمانہ اقبال نے متعیم کیا پیکرِ ہستی یہ اچھے اشعار ہیں اہم اشعار ہیں پیکرِ ہستی زِ آثارِ خودی یہ جو ہمیں وجود کا اور زندگی کا ایک جسم نظر آتا ہے یہ خودی کی نشانیوں میں سے مطلب ظاہری طور پر اگر ہم کہیں تو خودی کیا ہے یعنی آپ اور آپ کیوں مختلف ہیں آپ اور میں کیوں مختلف ہیں یہ جو ہمارا اختلاف ہے اختلافِ ظاہر جس کو قرآن نے اختلافِ السنہ بھی کہا اور رنگوں کا اور زبان کا اور کلچر کا اختلاف تو وجودیاتی سطح پر میں اس لیے مختلف ہوں اپنے بھائی سے اپنے بہن سے آپ سب سے کہ میرا یہ قد و کامت ہے تو یہ یہ جو قد و کامت ہے یہ میری آؤٹ لائن ہے یہ میری سرحدیں ہیں جسمانی یہ جسمانی سرحدیں مجھے آپ سے مختلف بناتی ہیں اور آپ کو مجھ سے مختلف بناتی ہیں یہ جسمانی سطح پر الگ الگ ہونا اکائیوں کی شکل میں یہ میز وہ کرسی یہ کرسیاں آپس میں ان کی جو حد بندی ہے یہ ان کی متعینہ ظاہری خودی کی حد بندی ہے ہرچے بھی بھی نہیں زے اسرار خودی کائنات میں آپ کو جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ سارے کا سارا خودی کے رازوں میں سے ہے خودی کے بھید ہیں ان کے پیچھے خودی ہے اب یہ تھوڑا سا دقیق مسئلہ ہے لیکن ہم بہت زیادہ ہمیں آسان کر کے اس کو بیان کرنا اب میرا جو ہونا ہے مختلف ہونا ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں اور کوئی تقاضے نہ بھی ہوں تب بھی مجھ سے کچھ افعال کچھ اقدامات سرزد ہوں گے میری کچھ خواہشیں ہوں گی میری کچھ ضرورتیں ہوں گی اور ان کی تکمیل کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ میں اپنے اس ظاہری جسمانی اکائی کا تعرف کروا رہا ہوں کہ جی میں یہ ہوں اور اچھا آپ مجھے فلان چیز کی ضرورت ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس طرح کا جو اہوان ناطق ہے اس کو یہ چیز چاہیے اچھا جی میں یہ کر رہا ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ یوں کر سکتا ہے یہ جتنا بھی کارگاہ عمل ہے وہ خواہشوں کی وہ خوابوں کی وہ سائی عمل کی وہ حرکات و سکنات کی وہ پریکٹیکل ڈیلیوریز کی وہ ساری کی ساری خودی میں اپنی خودی کا اظہار کر رہا ہوں ضروری نہیں کہ میں نے اس کو باقاعدہ طور پر کسی علم یا فن کے طور پر میں ایسا بڑا فخریہ انداز میں کر رہا ہوں اگر میرا سروائیول ہے تو اس سروائیول کے لیے جو کچھ بھی مجھے کرنا ہے وہ گویا اظہار خودی ہے تو اب ساری اکائیاں درخت ہے تو درخت کیے خودی اس کے پتوں کا یہ رنگ ہے اس کا تنہ اس طرح کا ہے اس کو یہ ابو ہوا چاہیے اس کے پھل ہوں گے یا پھل نہیں ہوں گے وہ کب پتے پھینکتا ہے کب نئے شگوفیں کھلتے ہیں اللہ حاضل کیاس ہر چیز یہ کیمرہ اس کے ساتھ اس کی خودی کا وہ ایک بکلیٹ آتا ہے اس کیمرے کی خودی ہے یہ یوں بنا اس سے یہ ہو سکتا ہے اس سے یوں کریں گے تو یہ اس کی یہ صلاحیت بڑھ جائے گی ایسا آپ کو چاہیے تو پھر اس کو یوں کریں گے تو یہ جو الہامی کتابیں ہیں یا بہت سارے جو مفکروں نے ہمیں مختلف پیغامات دیئے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ اسی طرح کے بکلیٹ ہیں جو اس عالم تخلیق کی تخلیق عظم یعنی انسان کے اس سے جو توقعات ہوتی ہیں اس کے جو امکانات ہیں کیا کیا اسے کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی کچھ رہنما اصول وہ دے دیتا ہے پھر ہم اپنی استعداد کے مطابق اپنی صلاحیت کے مطابق اور اپنی ترجیح کے مطابق اس میں کچھ کانٹیبیوٹ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یہ جو ہمارا کانٹیبیوشن ہوتا ہے اس پر کچھ نتائج تو بہت جلدی نکل آتے ہیں کچھ نتائج ایک طویل زمانی تجزیعے کے بعد نکل سکتے ہیں مثال کے طور پہ کون بڑا شاعر ہے مصور کون بڑا ہے آج ہم زندہ شاعروں میں شاید کسی اور حوالے سے یہ متعین کریں گے ذوق اور غالب جو دہلی میں ہم اثر شاعر تھے ذوق کی زندگی میں غالب کی کوئی حصیت نہیں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ غالب کا کلام بے جان تھا غالب کا وہی کلام تھا لیکن وہ جو خارجی مسائل ہوتے ہیں وہ جو گروپ ہوتا ہے وہ اس میں پولٹکس آ جاتی ہے اس میں لنکس آ جاتے ہیں وہ سارا کچھ مل ملا کہ غالب بیچارے کو جان پہچانی کو خاص نہیں تھی ہوت ہوتے تھے وہ سارا کچھ ختم ہوا بیس تیس سال بعد پتہ چلا کہ غالب اس صدیقہ سب سے بڑا شاعر زمانے نے فیصلہ کیا وہ جو نتائج ہیں جو اس وقت ایک ہم اثر ترازو میں رکھ کے ہم تول رہے تھے تو وہ درست نتائج نہیں تھے وہ نتائج اس وقت تھے اور وہ خارجی دباؤ اور خارجی ترجیحات کے وزن کی وجہ سے ذوق دہلوی کا پلڑا جھکا ہوا تھا جو ہی وہ خارجی عوامل ختم ہو جاتے ہیں تو اصلیت کی طرف رجوع ہوتا ہے اور پھر اس چھلنی سے گزر کے زمانہ تائے کرتا ہے کہ جیسے ہم سب کی آخرت میں یہ سارا کام ہوگا روز مرہ کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ نتائج تو نکال لیتے ہیں کچھ نتائج نکال میں ہمیشہ ہمیں یہ اتیاد کرنا چاہیے کہ اس میں ہم بھی شامل ہوتے ہم اس طرح کا نتیجہ اس کا متعین کرنا چاہتے ہم بے لاؤس ہو کے بلکل اپنے آپ کو مائنس کر کے حقائق اور فیکٹس این فگرز کی روشنی میں غیر جانبدار نتائج نکالنے کی آلہ مشق ہم نے نہیں کی ہو تو میرا خیال ہی خودی کا سفر اس وقت تک بہتر انداز میں نہیں چل سکتا ہے جب تک ہم اپنے تجزیعے میں اپنے اپنے فیصلے میں اپنی شناخت میں اور دوسروں کی شناخت میں اور زمانے اور اس کی تحریکوں اور اس کے مسائل کی شناخت میں ایک مخلصانہ اور غیر جانبدارانہ نکتہ نظر نہیں اپنائیں گے خیشتن را چن خودی بیدار کر آشکار آلم پندار ست جہان پوشید اندر ذات خیر میں اس کو ایسی کرتا ہوں خودی جب اپنے آپ کو جگاتی ہے تو وہ بہت ساری چھپی ہوئی چیزیں ظاہر کرتی ہے مجھے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں ہوں وہ جو میں نہیں ہوں ان کے ساتھ میرا ایک تقابل کی فضا بھی ہوگی ایک مقابلے کی فضا بھی ہوگی ایک امداد باہمی کی فضا بھی ہو سکتی ہے میں یا آپ اور وہ جو میں نہیں ہوں یا وہ سارے جو آپ نہیں ہیں وہ آپ کے مخالف بھی ہو سکتے ہیں آپ کے موافق بھی ہو سکتے ہیں ہر دو صورت میں وہ آپ کے مددگار اقبال نے کہا کہ یہ جو بالکل متضاد اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے چالنجز ہوتے ہیں دوسرے لفظوں میں آپ کے لیے دشمن ہوتے ہیں یہ آپ کی مضبوطی کا باعث بنتے ہیں وہ آپ کی خودی کو جنجھوڑ جنجھوڑ کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے اپنی بقا چاہیے مجھے اپنا سروائیول چاہیے تو پھر آپ کسی نہ کسی طرح بھی ایٹم بم بناتے ہیں جب جان پہ بن جاتی ہے تو یہ سارے چیلنجز آپ کے موافق لوگ جو ہیں یا چیزیں ہیں وہ آپ کو ان نتائج تک یا ان مقاصد تک پہنچانے میں پوزیٹیولی پوش کرتے ہیں اور دوسرے وہ آپ کی گردن پہ پاؤں رکھ کے آپ سے وہ کرواتے ہیں جو آپ سے ہو سکتا ہوتا ہے وہ کیا تھا ایک کہانی تھی کہ وہ بگلا ہے اور اس کا چھوٹا بچہ ہے وہ پرواز نہیں کرنا چاہتا اڑنا نہیں چاہتا اس سے احساس ہے کہ میں تو مر جاؤں گا گر جاؤں گا بگلے کو پتا ہے کہ یہ بگلے کا بچہ ہے اس کی جھجک دور کرنے کے لیے وہ اسے کہیں چٹان پہ لے جاتا ہے اور دھکا دے دیتا ہے ہاں ایسا کچھ ہے تو بہت ساری یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں کبھی جبر کرتے ہیں استاد ہوتے ہیں سختی کرتے ہوتے ہیں تو یہ وہ بگلے باپ یہ ماں بگلے والا کردار ہے جو آپ کا مخالف نہیں ہے آپ کو وقتی طور پر مخالف لگ رہا ہے اور ناپسند لگ رہا ہے کئی دوست ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کریں گے ہر وقت وہ یوں ہیں آپ کو خنجر لے کے ہو گئے آپ کو کاٹ رہے ہیں بھئی ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے وہ محبتی سے ایسی آپریشن کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ وقت قتم ہو گیا ہے اور مجھے اگر یہاں تک ہم اس کو رکھتے ہیں کسی وقت میں پھر آ جاؤں گا اور اس کو باتچیت کر لیں گے کچھ سوال اگر ہے بہت ضروری اور اہم تو وہ کر لینا چاہیے شاید لغوزِ ادب مفید ہو پانچ منٹ ہے ہمارے پاس پھر ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے آپ کے خیال میں کچھ ہو سکنے والا کام ہے یہ خودی والا کوئی سمجھ میں آ جانے والی بات ہے ہے کوئی مفید آج کی دنیا میں یہ آج کے دور میں اس کے مقابلے میں وہ نہیں کرنا چاہیے کوئی کہ جی پیسے کمانے کے کیا طریقے ہیں جناب ہاں غالب کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہاں نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ بھی تو بات ہے آپ ہر چیز کو اس پیمانے سے نہ نہ دیکھئے دیکھئے کچھ فتحیں اور شکستیں فتح و شکست کے رائج پیمانوں سے نہیں نہ پی جاتے ہیں کربلا میں کون فاتح ہوا کس نے کھویا اور کس نے پایا تو اس طرح کے جو کائناتی اور آفاقی سچائیاں ہوتی ہیں ان کو ان کے معاپنے کا اور ایک میعار ہوتا ہے وہ زمانی میعار ہے بڑا لمبا اور سچ یہ ہے کہ وہ اس طرح کی سرسری یا ستھی سے آہ فوائد یا نتائج نہیں نکلتے کہ مجھے اس میں کیا ملا اور کیا نہیں ملا اور ایک گوشوارہ ہو کہ جی وہ کیا ایک شاعر نے کہا ہے بڑا مزہ میں تو کہتا ہوں بھئی اس طرح تو محبوب سے بات نہیں کرنی چاہیے بری بات ہے نہیں نہیں کرنی چاہیے ٹھیک تھا تجھے نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے اچھا شعر ہے وہ وہ میرے ذہن میں آرہا تھا جس نے کہا ہے کہ بھئی تو خسارہ ہے میرے لیے وہ میں نے کہا تھا کہ بھئی ایسا نہیں کہنا چاہیے حافظ ہی رازی نے کہا کہ جی آہ ہیچ آشق سخن سخت بماشوک نہ گفت ماشوک سے آشق کو سخت بات کرنا بنتا نہیں ہے اس میں انسانیت نہیں ہو تو آپ رازی ہیں پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا آپ کو تو ہم ابھی مانتے ہیں بلکل صحیح ہے میرا خیال یہ ہے ایک پتہ نہیں کس آلنے دین میں میں نے پہلی دعوتی ہے دفعہ وہ بات سنی اور بہت کم علماء دین ہیں جن کی بات خاصی متاثر کرتی ہے انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ جو بات کرتے ہیں صوفیاء یا بہت سارے لوگ کہ رستہ ہی منزل ہے رستہ ہی منزل ہے کہتے ہیں یہ تو قرآن سے ثابت ہو جاتی ہے بلکل ذہن میں نہیں تھا انہوں نے کہا بھائی ہر روز ہم پڑھتے ہیں اہدن السراط المستقل تو سراط تو رستہ پھر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر ہیں مسافر تو کہیں سٹے بھی کرتا ہے پھر آپ نے آگے پڑھا کے کہا او عابر السبیل بلکہ یوں کہ جو رستے پہ چلا جا رہا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ تسکین نہایت کافی ہے کہ ہمیں اپنے حساب کتاب میں ایک حق کی یا باطل کی اور خیر کی یا شرک کی ایک تفریق معلوم ہے اچھائی یا برائی کی اور ہم اپنی بسات کے مطابق اپنا سارا زور نیک نیتی سے لگا کر اس پر گامزن ہے اس میں ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے یہ بہت بہت کافی ہے یہ ساٹسفیکشن وہ والا نہیں ہے یہ جو لمز کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے سب سے زیادہ اور فوری یہ ہوتا ہے ایسے حساب کر کے بتائیں ہم بھی کئی سال سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ پھر بھی آ جاتے ہیں اچھی بات ہے چار پانچ آئے ہوئے ہیں نہیں نہیں اچھی بات آپ سب شرفہ کی طرف سے ٹھیک ہے اوکے ہے اچھا غیر شریف آنا رویہ بھی ہے ہی باتگی موسیقی